بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علیہ رسول کریم آم آباد آج کی ہماری گفتگو وہ یومِ ازادی کے حوالہ سے ہے دیکھیں پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارا وطن ہے ہماری آن ہے بان ہے شان ہے اور ہم پاکستان سے جو محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ عقلی طور پر بھی ہے یعنی فطری اور عقلی طور پر پاکستان کی محبت ہمارے سینوں میں ہے اور وہ شرعی طور پر یعنی شریعت بھی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اس سے محبت کریں فطری طور پر پاکستان سے محبت یہ ہے اور اس کی بنیادی طور پر دو وجہ ہیں ایک یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے دل میں وہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے جس جگہ رہتا ہے اس کی محبت فطری طور پر ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا جانے کو دل نہیں کرتا لیکن تمہارے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان دہرا ہو جہاں وہ پیدا ہوا ہو اس جگہ سے ایک فطری لگاؤ اور محبت ہوتا ہے جو کہ ہمیں پاکستان سے ہے اور دوسری بڑی وجہ عقلی طور پر یہ بھی ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا ہے لاکھوں لوگ زبا ہوئے ہیں لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں اور یہ ایک تسلسل ہے اٹھارہ سو ستاون سے اور اس کے بعد سے کہ ہم اس تسلسل کے ساتھ بڑھوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں اس وطن کے ساتھ اس مٹی کے ساتھ محبت ہے اور دوسری وجہ پاکستان سے محبت کی وہ شرعی ہے یعنی شریعت بھی ہمیں کہتی ہے کہ اس ملک سے محبت کریں وجہ کیا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان جو آدمی کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے بغض رکھے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے کچھ روک رکھے اللہ کی رضا کے لیے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا پاکستان سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کی تکمیل کرتے ہیں چونکہ پاکستان دنیا کا مدینہ کے بعد وہ واحد ملک ہے جو کلمہ کے نام پہ لیا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے اس نعرے پہ اس ملک کو حاصل کیا تھا اب پاکستان سے محبت کرنے کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ سے محبت کرنا پاکستان سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام پر کسی چیز سے محبت کرنا اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کر رہا ہے اس لیے پاکستان سے محبت ہماری فطری بھی ہے اور ہماری شرعی بھی ہے اور پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک سے محبت اس طرح اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اور کوئی ملک اس کلمے کی بنیاد پہ بنا نہیں ہے اسی بنیاد پہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم پاکستان سے جو محبت کرتے ہیں تو اس کی جغرافیائی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت اور ان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت دونوں ہمارے ذمہ ہیں پاکستان کے حفاظت کریں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں اس کی جغرافیائی سرحدوں کی اگر کوئی دین میں نقب لگانے کی کوشش کرے تو علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں اگر کوئی جغرافیائی طور پر چٹ دورنے کی کوشش کرے تو ہماری افواج پاکستان مسلح ہو کر سرحدوں پہ پہرہ دے رہے ہیں اور اس ملک کی وہ حفاظت کر رہے ہیں اس ملک کے لیے وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں تو ہمیں پاکستان سے محبت کرنی چاہیے اور اپنی آزادی سے محبت کرنی چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آزادی سے محبت کریں آپ دیکھئے کشمیر کے ان نوجوانوں کو ان بچیوں کو ان خواتین کو جو وہاں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کے لیے محنتیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہمیں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے ہماری گود میں یہ آزادی ڈال دی ہم پیدا ہوئے تو ہم آزاد تھے ایک آزاد فضاء میں سانس لینے والے پاکستان کے شہری اور باسی ہونے کی حیثیت سے اب ہمیں آزادی کی قدر نہیں دیکھئے وہاں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں لگ گئی ہیں روزانہ نوجوان شہید ہو رہے ہیں عزتیں پامال ہو رہی ہیں وہ آزادی کی قیمت چکا رہے ہیں ہمارے بڑوں نے آزادی کی قیمتیں ہم سے پہلے چکا دیں آج ہم آزاد ہیں اس آزادی کی قدر کرنا اس آزادی کا خیال رکھنا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے ہم اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے لیے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں بھرپور آواز اٹھائیں جو لوگ اس آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کشمیری عوام کشمیری نوجوان میں اور آپ اس بات کا عظم کریں اس یومِ آزادی پر کہ ہم پاکستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ کشمیر کی آزادی کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑا جو بن پڑا ہم اس کے لیے کریں گے ہمیں خود جانا پڑے افواج پاکستان ہمیں آواز دیں ہم ہر وقت تیار ہیں ہمیں خود جانا پڑے ہم ڈپلومیٹکلی ان کی سپورٹ کریں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نماز کے بعد دعا کریں ان کے لیے کل کا دن ویسے بھی ہماری فوج کے سربراہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم یومِ ایک جہتیہ کشمیر کے طور پر منائیں گے تو میرے دوستو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کریں اس کا خیال کریں ہمارے چینل درسِ حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں ہمارے چینل درسِ حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی ترجیحات دورِ نبوی کی ترجیحات سے اکثر مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں دورِ نبوی کی ترجیحات اسلام سب سے پہلے سب سے پہلی ترجیح وہ اسلام ہے اسلامی تعلیمات ہیں باقی چیزیں سب سے بعد میں ہمارے یہاں سب سے پہلی ترجیح ہماری ذات ہے ہمارے فوائد ہیں ہمارے منافع ہیں اور ہمارے عشتہ داریاں ہیں اور ہمارے دوست احباب ہیں اسلام کا تو پتہ نہیں کہاں بیسوں پچیسوں نمبر جا کے آتا ہے آپ ذرا غور کریں حضور علیہ السلام فتح مکہ کا موقع ہے تو حضور علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کو امن دے دیا اس موقع پر جہاں بہت سارے اور لوگ بھاگ گئے ان میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے یہ بھی بھاگ گئے تو حضرت ام حکیم یہ حضرت اکرمہ کی گھر والی ہیں یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے گا لیکن وہ آپ کے ڈر سے بھاگ گئے ہیں یمن کی طرف اگر آپ مجھے اجازت دیں اور ان کو امن دیں تو میں ان کو اپنے ساتھ لے آؤں اور جا کے ان کو کلمہ کی دعوت دوں کاش کہ وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں حضور علیہ السلام نے بارضا و خوشی اجازت دے دی باوجود اس کے کہ اکرمہ بن ابی جہل نے اور پھر ان کے والد ابو جہل نے جو نقصان اسلام کو پہنچائے تھے وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں تھے حضور علیہ السلام نے ان کو امن بھی دے دیا اب یہ یہاں سے نکلیں اور پہنچی یمن یہ یمن کی طرف جا رہے تھے انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو امن دے دیا ہے اور حضور علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں پہلے تو وہ کافی پریشان رہے کہ مجھے کیسے امن دے سکتے ہیں لیکن پھر جب ان کی گھر والی نے اسرار کیا تو یہ آ گئے حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ مکہ کے قریب پہنچے اور حضور کو پتا چلا کہ اکرمہ بن ابی جہل آ رہے ہیں اسلام لانے کے لئے اب یہ مسلمان ہوئے نہیں تھے اس سے پہلے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا دیکھو ابو جہل نے اسلام کے ساتھ بہت دشمنیاں کی ہیں بہت مخالفتیں کی ہیں لیکن اب وہ دنیا میں نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ زبان پہ نہ لانا کہ اکرمہ ان کا بیٹا مسلمان ہونے کے لئے آ رہا ہے اس کو برا لگے گا ہمارے کوئی نازیبہ جملہ زبان پر لانے سے ابو جہل کو کوئی نفعہ نقصان تو نہیں پہنچے گا لیکن اکرمہ کو برا لگے گا اس لئے آپ ان کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ کوئی ایسی بات نہ کہنا آپ غور کیجئے یہ کس قدر بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے ہی ایسا کہہ رہے ہیں پھر جب وہ آئے تو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے بقائدہ ان کا استقبال کیا ان کو مرحبہ کہا ان کو بلایا ان کے پاس بیٹھے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے میری گھر والی نے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے کیا یہ سچ کہہ رہی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل یہ سچ کہہ رہی ہے تو انہوں نے کہا پھر بتائیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور کچھ عمال حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے ذکر کیے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق بات کی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے اللہ کی قسم آپ اس دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے بھی سچے اور نکوکار تھے اور اس دعوت کا کام کرنے کے بعد بھی آپ سچے اور نکوکار ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے میں نے جتنی صلاحیتیں اسلام کے خلاف خرچ کی ہیں اب میں وہی صلاحیتیں اسلام کے لئے خرچ کروں جتنی میں نے آپ کو پریشانیاں دی ہیں اتنی ہی میں آپ کو خوشیاں دے سکوں جتنا مال میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا ہے اس سے زیادہ مال میں اسلام کی سربلندی کے لئے خرچ کروں اور جتنا قتال میں نے اسلام کے خلاف کیا ہے اس سے زیادہ قتال میں اسلام کی سربلندی کے لیے کروں پھر اس کے بعد حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسلام کی تمام تر جنگوں میں شامل رہے اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف تھی اور جب کبھی کوئی سریعہ اس کے بعد کوئی غزوہ صحابہ کے دور میں کوئی جنگ ہوئی تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل پہلی صف میں نظر آئے تو دوستو باوجود اس کے کہ ابو جہل نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی کی سب سے پہلی ترجیح کیا تھی اسلام اکرمہ بن ابی جہل اسلام قبول کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت ساری مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور مسلمانوں کو پریشانیاں دیں اور غزوہ بدر میں بھی یوحد میں بھی اس تمام غزوات میں حضور کے مقابل لڑے لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو امن بھی دیا ان کو مرحبہ بھی کہا اور ان کے ساتھ اس قدر محبت کا سلوک بھی کیا اور صحابہ اکرام کو بھی کہا کہ ان کے والد کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اکرمہ کو پریشانی ہو اس کو تکلیف ہو دلی رنج ہو تو ہم سب کو چاہیے ہم اپنی ترجیحات میں سب سے پہلے اسلام کو لائیں اپنے دوست احباب کو دیکھیں جو لوگ نماز ارکان اسلام فرائد اسلام سے غافل ہیں ان کو اس کی دعوت دیں ان کو اس کی طرف لائیں تاکہ ہماری ترجیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات جیسی ہوں اور تاکہ ہمارے معاشرے ہمارے دوست احباب ہمارے تمام تر لوگ وہ فرائض اور ارکان اسلام کے پابند ہو جائیں ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا كُلُّكُمْ رَاعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے مطالق اس کے کامکاج اس کے مطاحت امور کے مطالق سوال کیا جائے گا دوستو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو کوئی نے کوئی ذمہ داری دیئے اور اس ذمہ داری کے مطالق سوال کرنے کا بقاعدہ کہا گیا ہے اور اس پوری حدیث کے اندر بقاعدہ کچھ لوگوں کے نام لیے گئے ہیں اور ان میں خاص طور پر والد کا نام لیا گیا ہے کہ والد اس سے اس کی اولاد کے مطالق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے آج کی گفتگو ہم سمجھ لیجئے کہ والدین سے مخاطب ہیں اور انہی سے بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو تربیت اولاد کے حوالے سے معاملات ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں دن بہ دن چیزیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا کیبل ٹی وی نیٹ ورک اور اس طرح کی چیزیں معاشرے میں عام ہوئی ہیں اچھے اچھے عزتدار گھرانوں کی بچیاں اور بچے ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ منحج وہ اپنے والدین سے اکثر مختلف ہو گئے اس کی جملہ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین نے دینی تربیت کے متعلق اپنی آنکھیں بند کر لیں اب ہم لوگ دیگر معاملات سوچتے ہیں دوسری چیزیں سوچتے ہیں ہمارے معاشرے میں سکول سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو یہ ٹینشن شروع ہو جاتی اس کو کس سکول میں کس ادارے میں داخل کروانا ہے اور اس ادارے کئی معلومات کرنی شروع کر دیتے ہیں ساڑھے تین چار سال کے عمر میں بچہ سکول داخل ہو جاتا ہے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد پابندی اتنی کہ ایک دن بچہ سکول نہ جائے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں سکول سے بھی فون آتا ہے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں والد شام کو گھر آئے پتا چلے بچہ گھر نہیں آیا تو وہ گھر سے سکول نہیں گیا تو والد گھر والوں کو ڈاڑتا ہے اس کو کیوں سکول نہیں بھیجتے یہ ساری سختیاں ہمارے معاشرے میں سکول سسٹم کے حوالے سے کی جارہی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے بنیادی بات کی ہے وہ سات سال کے عمر سے شروع کی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مروس بیانکم بسالا اذا بلغو سبعا بچوں کو نماز کا حکم کرنا شروع کر دیا کریں جبکہ ان کی عمر سات سال کی ہو جائے اب اپنا کمپیریزن کیجئے ہم لوگ سکول سسٹم میں چار سال سے بچے کو داخل کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس پہ پابندی اور پہرہ اتنا دے رہے ہیں کہ ایک دن کا ناغہ بھی برداشت نہیں ہے وقت کتنا کم از کم چھ گھنٹے بچہ ادارے میں رہ رہے ہیں جانے آنے کا وقت ملا لیں تو سات گھنٹے یہ آٹھ گھنٹے اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے جو ہماری آخرت بنانے والی چیز نماز ہے اس کے لیے جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ سات سال سات سال کے عمر سے شروع کریں اور یہ بتدریج چل رہا ہے یعنی فرمایا ہے کہ سات سال سے اس کو کہنا شروع کر دو ترغیب دو سمجھاؤ اس کو نماز سکھاؤ نماز بتاؤ نماز کا طریقہ بتاؤ کب تک وضربوہم علیہ اذا بلغو عشرا سات سال سے لے کے دس سال کے عمر تک تین سال اور کیجئے یار مطلب کائنات میں ایسا کون معلم ہے جو نماز کو سکھنے اتنی سی چیز سکھانے کے لیے تین سال کا ٹائم فریم دے رہا ہے ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سال کا ٹائم فریم دے رہے ہیں سات سال سے شروع کرو دس سال کے عمر تک اور دس سال میں بھی اگر وہ نماز کا عادی نہیں ہوا تو حضور نے اجازت دیا وضربوہم علیہ پھر مارو انہیں کیوں نماز نہیں پڑھتے کیونکہ یہ ان کی آخرت کا مسئلہ ہے میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ مارنے کا حکم دیا اور خاص طور پر بچوں کو لیکن نماز کے معاملے میں حکم دیا کیوں اس لیے کہ نماز سے ہماری آخرت وابستہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میار قرار دیا ہے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا نماز پوری تو باقی عمل پورے اور اگر خدا نہ خاصتہ نماز کم تو باقی عمل بھی کم تو یہ تو گویا بنیاد قرار دیا گیا اب اس کے لیے سمجھایا جارہا تین سال محنت کریں کیا ہم محنت کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں محنت ہو رہی ہیں دس سال بارہ سال بیس سال عمر ہو گئی بچے کی بچہ ہاتھ سے نکل گیا اس وقت شاید کبھی فکر ہوتی ہے ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا بھئی سات سال سے شروع کیا ہوتا تو کیوں نہ پڑھتا کیا ایسا ہوا کہ ہم لوگ گھر آئے آ کے دیکھا بچہ سات سال کا ہے بیٹی سات سال سے کہا بیٹا آپ کو نماز نہیں آتی ہوگی میں آپ کو نماز سکھاتا ہوں سکھانے کا طریقہ کیا ہے بچے کو نماز سنائیے ایک مرتبہ نماز پوری سنا دیجئے دوسری مرتبہ پوری سنا دیجئے تیسری مرتبہ پوری سنا دیجئے چھ مہینے تک سناتے رہیے اولاد کے لیے وقت نہیں نکالنا اس کی آخرت کے لیے وقت نہیں نکالنا اس کو نماز سکھائیے سنائیے اس کو خود بخود ایک مہینے کے بعد یاد ہو جائے گی پھر اس سے سن لیجئے پھر نمازوں کی ترتیب شروع کرد فجر کی نماز اس کو پڑھ کے دکھائیے بیٹا ایسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں زہر کی نماز اثر مغرب اشاہ اگر آپ مسجد میں پڑھ کے ہیں گھر میں آکے چار رکعت نماز پڑھ کے دکھائیے کچھ دن آپ اس کو پڑھائیں گے اس کے بعد اس کو پڑھنے کا خود طریقہ آ جائے گا تین سال کی پیکٹس ہے غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کھلا قائم دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین سال اگر بچہ دس سال کے عمر میں نمازی نہیں ہوا تو بچے کو مارنے کے بجائے مہباب کی پٹائی ہونی چاہیے کہ تمہیں تین سال میں اگر بچے کو صرف نماز نہیں سکھا سکے تم نے کیا کیا ہے اب اس کے مقابلے میں دنیا بھی علوم کی اہمیت کیا ہے بچہ صبح نماز کے قریب یا کچھ دیر بعد ہم اٹھاتے ہیں بدقسمتی سے نماز کے وقت اس کو نہیں اٹھاتے ہیں اس کا لنچ باکس ٹیفن باکس تیار ہوتا ہے اس کی بردی اس طرح ہوتی ہے یونیفارم پہن کے بچہ سکول چلا گیا چھے گھنٹے یہ بچہ سکول میں رہا پھر وہاں سے واپس آیا آنے جانے میں آدھا آدھا گھنٹہ صرف ہوا یہاں گھر آکے کچھ دیر آرام کیا اس کی یونیفارم تر دیل ہو اور اس کو کہا چلو بیٹا ٹویشن چلے جاؤ یہ تین گھنٹے پچھا رہا ٹویشن پڑھ کے آیا دس گھنٹے ہو گئے اس کے بعد آیا اب ماں باپ نے کہا بیٹا آپ تھگے ہو گئے کچھ دن سستانے کے لیے ٹی وی دیکھو یا آپ بچے کی جو سارا دن یہ جو وقت اس کا گزر گیا ہے اہمیت کے ساتھ اس پورے سینیریو میں کہیں اسلام ہے دین ہے کہ بیٹا نماز بیٹا دین بیٹا اسلام کہیں بھی نہیں سکول ہے سکول ہے سکول ہے ٹویشن ہے یہ ساری سکول کے ریلیٹڈ ہیں میں یہ نہیں کہتا آپ سکول نہ پڑھائی آپ پڑھائیے لیکن بچے کے لا شعور کی تختی پر لکھئے کہ بیٹا سب سے پہلے اسلام ہے اس کے لا شعور کی تختی پر لکھا جائے گا میرے میرے فوکس میں کس چیز کو فوکس کر رہا ہوں کس چیز کو اہمیت دے رہا ہوں ہمارے دینی کام کو تو اہمیت دینی جاتی ہے اگر جو بچہ سکول ہمارا سکول سے مدرسہ جاتا بھی ہے جہاں بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں وہاں بھی کوئی اہمیت کے ساتھ سکول کے لیے یونیفارم ہے بچوں کے لیے مدرسے جانے کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہے سکول کے لیے بچہ نہیں گیا تو بقاعدہ درخواست لکھی جاتی ہے کہ بیٹا سکول نہیں آئے گا مدرسہ نہیں بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑھتا چھوٹی لینا بھی گوارا نہیں ہے تو دوستو ہم سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا بچے نے کتنی عالی تعلیم حاصل کی دنیا بھی طور پہ کیا بنا ڈاکٹر انجینئر کچھ نہیں ہم سے پوچھا جائے گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّكُم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ کہ تم بتاؤ تم نے اپنے اولاد کی دینی تربیت کیسے کی تھی ان کی آخرت کے متعلق کیا کی ہے حضرت اسمعیل علیہ السلام کا قرآن میں جو ذکر ہے اس کے اندر وہ بہت واضح کہا گیا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسمعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْقُ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّةِ کہ وہ وعدے کے سچے ہیں اللہ کے نبی اور رسول ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَا یہ ان کی تعریف اور صفت ہے وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے نماز کا کہتے تھے ہم لوگ اپنے بچوں کو نماز کا نہیں کرتے میرے پورے معاشرے میں ہمارے بچے وہ بہت کمزور ہیں نماز کے معلومہ خاص طور پر والدین کمزور ہیں بچوں کو مدرسے پہ چھوڑ دی ہے کہ مدرسے میں ادھر ادھر کہیں سکول میں کچھ اسلامی ونڈوز کھل گئی ہے وہاں ہو جائے گا لیکن خود والدین کو جو حکم ہے مروس بیانکم بسالا بچوں کو نماز کا حکم دے ان کو کہو بیٹا نماز پڑھو ہم نہیں کرتے تو دوستو بہت بنیادی بات اور درخواست یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ہماری اولاد کے مطالق پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کی دینی تربیت کیا اور کتنی کی اور اگر ہم نے بچوں کو اسلام کے پہلے گویا جو اس کی سیڑھی ہے اس پر ہی قدم نہیں رکھوایا نماز پر جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا بقاعدہ کہا تھا اور یہاں تک کہا تھا کہ مارو اگر بچے نماز نہیں پڑھتے پھر مجھے بتائیے ہم لوگ کیا کرے اس لئے میری درخواست ہے کہ بچوں کو نماز کی اور فرائز اور رکان اسلام کی پوری آگاہی ہونی چاہیے تاکہ یہ بچے ہمارے لئے زخیر آخرت بھی بن سکیں وہ آخر دوانہ نے الحمدللہ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں اللہ الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسولہ الكریم اممہ بعد موزد سامین وناظرین اس وقت ملک بہت پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہیں اس موقع پہ تمام لوگ اپنی دینی خدمت سمجھتے ہوئے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر تعلیمات نبوی کیا ہیں چونکہ ہمارا دین وہ آخری دین ہے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوشی غم ہر طرح کی رہنمائی اور ہدایت دی گئی ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے اگر کوئی دکھ کا موقع ہے تب کیا کرنا ہے بیماری کا موقع ہے تب کیا کرنا ہے تو ہر طرح کی تعلیمات ہمارے دین میں ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے اس موقع پر جب یہ وائرس پھیل رہا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لگ رہا ہے اس موقع پر دو طرح کی باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دو باتوں کو وہ ہمیں سکھایا ہے ایک سب سے پہلی بنیادی بات جو ہمیشہ ایک مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے اور خاص طور پر ان حالات میں ذہن میں رہنی چاہیے وہ ہے اللہ پر توقر اور اللہ پر بھروسہ کائنات کا کوئی ذرہ کوئی پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھانا اور دنیا کی کوئی شر اور کوئی خیر کسی بھی شخص کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اسی لئے ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى خیر ہو یا شر ہو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ہمیں ایک بات تو یہ سکھائی ہے حضور نے فرمایا لَا عَدْوَا وَلَا تِعَرَا عَدْوَا کہتے ہیں بیماریوں میں تعدیا یعنی کوئی بھی بیماری اس کی ذات میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک سے دوسرے کو لگ جائے اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے بغیر اللہ کے حکم کے کسی بیماری کی ذات میں یہ تاثیر نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ فلان بیماری جو ہے وہ تو بس خود بخود لگ جاتی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی اسی وجہ سے حضور علیہ السلام اس دور میں جو ہمیں اس دور کی مثالیں ملتی ہیں تعون کا مرض اور جزام کا مرض جزام کور کا مرض یہ دو مرض ایسے سمجھے جاتے تھے جو متعددی سمجھے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں تو جربہ سے یہ بات ثابت تھی حضور علیہ السلام نے ایک مجزوم آدمی کو جس کو جزام کا مرض تھا حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیالے میں رکھا اور فرمایا کل ثقتم باللہ و توقلن علی اللہ پر اعتماد اور توقل کرتے ہوئے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے اس طرح کے موقع پر احتیاط بھی سکھائی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس علاقے میں تعون پھیل جائے یعنی وبا پھیل جائے اس علاقے میں رہنے والے لوگ اس علاقے سے باہر نہ آئیں اور اس علاقے کے باہر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں یہ لوگ الگ الگ رہیں گویا ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے یہ دونوں الگ الگ رہیں یہ ایک احتیاطی پہلو ہے اسی طرح بن سقیف کا وفد آیا اس کے اندر ایک جزام والا آدمی تھا جس کو مرضے جزام تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا حضور نے فرمایا ہم نے آپ کو وہی سے بیعت کر لیا ہے آپ واپس چلے جائیں اب آپ یہاں غور کریں جب بیعت ہوتی تھی تو ایک تو وہ مسجد نبوی میں ہوتی تھی حضور علیہ السلام نے احتیاط شکھائی کہ اگر وقتی طور پہ کسی وجہ سے مسجد میں آنے سے بھی رکنا پڑے تو رکا جا سکتا ہے اور رکا جا سکتا ہے لہٰذا ان سے کہا گیا کہ آپ مسجد میں نہ آئے اور دوسرا بیعت ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یعنی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا جاتا تھا پھر بیعت ہوتی تھی اب حضور علیہ السلام نے ان کو وہاں سے واپس بھی دیا تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر کسی جگہ کوئی مرض مسافہ وغیرہ کرنے سے پھیلنے کا اندیشہ ہو تو مسافہ کو موقوف کیا جا سکتا ہے یا ترک کیا جا سکتا ہے زبان سے سلام کرنا بھی کافی ہو جائے گا اس لیے موجودہ حالات میں جو کہا جا رہا ہے مسافہ نہ کریں یا موجودہ حالات میں جو احتیاطی تدابیر علماء کرام کی موجودگی میں ڈاکٹر وغیرہ بتا رہے ہیں وہ تمام طرح احتیاطیں ہم سب کو وہ بروعکار لانی چاہیے جن جن چیزوں کا کہا جا رہا ہے ان چیزوں کا استعمال کریں ہاتھوں کو بقاعدہ بیس سیکنڈ تک دھویں دھوپ اگر نکل رہی ہے تو دھوپ لیں اسی طرح گرم پانی پینے کے لیے اس کا استعمال کریں اور گھر سے زیادہ باہر نہ نکلیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب لوگ ان چیزوں پر پابندی کریں ان چیزوں کی پابندی کریں چونکہ میں نے اپنے گاؤں میں ستر ستر سالہ بزرگوں سے بھی پوچھا وہ کہتے ہیں کبھی ہماری پوری زندگی میں ایسا محول پیدا نہیں ہوا سکول بند ہو گئے مدارس بند ہو گئے کالیجز بند ہو گئے یونیورسٹی ایون کے ٹرانسپورٹ بند ہو گئی لوگ ڈاؤن ہو گیا اور اب حکومت سوچ رہی ہے کہ کرفیو نافذ کر دیا جائے اس کا مطلب یہ کہ باہرحال کوئی پریشانی والی بات ہے اور ہمیں محتاط رہنا چاہیے خیال کرنا چاہیے ہماری وجہ سے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جو شخص پیاز وغیرہ کھالے جس کو کھانے سے مو سے بدبو آتی ہے وہ مسجد میں نہ آئے کیوں؟ کیونکہ اس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے احتیاط کا پہلو ضرور سامنے رکھیں اور ایک درخواست جو بڑی اہم اور خاص ہے وہ یہ کہ دعاوں کا احتمام کریں نماز پڑھیں اور استغفار کریں دعاوں کا احتمام کریں یہ بہت ضروری ہے اور صبح و شام کے معامولات ہم بڑی عجیب قوم ہیں جب ہمارے اوپر آن پڑتی ہے تو پھر تو ہم کوشش کرتے ہیں چیزوں کو کرنے کی اور اس سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہوا ہے تو اس وقت ہم چیزوں کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو صبح و شام صورت الفلق اور صورت الناس تین تین مرتبہ اس کا معامول بنا ہے یہ ضرور پڑی جائے صبح و شام تاکہ اللہ رب العزت کے حفاظت میں رہے اسی طرح بسم اللہ اللہ علیہ ازرر ما اسمی ہی شیع یہ دعا سکھائی گئی ہے تو جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان دعاوں کا احتمام کریں اللہ پر کامل یقین رکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے اور یہاں یہ ساری چیزیں جو حالات اس وقت دنیا کے پیدا ہو گئے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے مسلمانوں کی آزمائش ضرور ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور وہیں اللہ رب العزت نے پیغام اور میسج دیا ہے ان طاقتوں کو جو کل تک اپنی طاقت اپنی قوت اپنی فوج اپنے اسلاح کی بنیاد پر غراتے پھر رہے تھے اور لوگوں کو ڈراتے پھر رہے تھے ہم سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے اور وہ لوگ جو اپنی معیشت کو دن بدن مضبوط کر کے بتا رہے تھے ہم سے بڑی معیشی معاشی طاقت کوئی نہیں ہے اللہ نے ان کو دکھایا اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے اللہ سب سے بڑی طاقت ہیں تمہارے ہتھیار دھرے کے درے ہیں پوری دنیا کا انٹرنیشنل نظام ختم ہے انٹرنیشنل فلائٹس ختم ہے ملکوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ختم ہے اللہ نے دکھایا یہ ایسی فوج ہے اللہ کا یہ ایسا لشکر ہے جو نظر نہیں آتا کسی کو پتہ نہیں ہے اس کی صورتحال کا ہے وہ خردبینوں سے دوربینوں سے نظر آئے گا ظاہری طور پر نظر نہیں آتا لیکن اللہ نے صرف ایک ایسی چیز بھیجی ہے جو ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کے باوجود اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھایا میری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے میری فوج سب سے بڑی فوج ہے میرا غلبہ سب سے بڑا غلبہ ہے وہ تو قیامت میں ہوگا نا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اب کہہ رہے ہیں لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ اب بتاؤ بادشاہی کس کی ہے میرے علاوہ ساری دنیا میں نے بند کروا دی اور ایسی چیز بھیجی ہے جو ابھی تمہیں نظر بھی نہیں آتی اور جب ایسے لشکر آئیں گے جو نظر آتے ہیں تو کیا ہوگا تو اس لیے رجوع اللہ کی ضرورت ہے احتیاط کی ضرورت ہے اور سب سے بڑیادی بات اللہ پہ کامل یقین کی ضرورت ہے کہ کوئی خیر کوئی شر سوائے اللہ کے حکم کے کسی انسان تک نہیں آ سکتا اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائے پوری دنیا کے حال پہ رحم فرمائے میرے بطن عزیز پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو تمام آفات و بلیاتیں محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا دوسری جگہ کہا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہو انی قریب میں بہت قریب ہوں جب مجھ سے وہ دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا وہ عبادت کا مغز ہے ایک روایت میں حضور نے فرمایا دعا کے موضوع پہ ہمارے معاشرے میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے آج کی یہ گفتگو شاید ان گفتگووں میں سے ایک ہو جو ہم دعا کے موضوع پر کریں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے دعا ضرورت کے وقت نہیں مانگی جاتی ہے یعنی دعا اس لیے نہیں ہے دعا کا جو مزاج شریعت نے دکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ دعا ہم ضرورت کے لیے مانگیں ایسا نہیں ہے بلکہ دعا جو ہے وہ مانگنے کی چیز ہے کہ اس کو ہم ہر وقت مانگیں ضرورت ہو تب ضرورت نہ ہو تب ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کریں کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے جھکے گڑ گڑائے میرے سامنے عاجزی اور انکساری پیش کریں میری بڑائی کو مانیں اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمانہ ہے لیس شیعن اکرم علی اللہ من الدعا دعا سے زیادہ معزز چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے کیونکہ دعا انتہائی تضرر اور عاجزی کی حالت ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے جب پوری طرح سے جھک جاتا ہے تو پھر اس سے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو ہم پوری طرح سے اللہ رب العزت کے سامنے جب جھکتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ دعا ایک ضرورت کے وقت میں مانگتے ہیں اور اب تو یہ ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں سب سے پہلے ہم اپنے دنیاوی سلسلوں میں چلے جاتے ہیں جہاں جہاں اسباب ہوتے ہیں اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں جب کہیں ہر جگہ سے ہمیں جواب ہو جاتا ہے تو پھر شاید کہیں اللہ کے دروازے پہ آکے مانگتے ہیں جبکہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ کیا ہے حضور علیہ السلام سب سے پہلے دعا مانگتے تھے آپ بدر کو دیکھئے میدانِ بدر لگنے سے پہلے رات ساری رات تظرر اور انکساری میں گزری ہے اسی طرح میدانِ خندق میں حضور علیہ السلام لشکروں کے آنے سے پہلے دعا میں مصروف ہیں روایات میں آتا ہے جب آندھی آتی تھی دور سے اس کے اثرات نظر آتے تھے تو اس کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوف کے اثرات ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام دعا میں مصروف ہو جاتے تھے تو ہماری زندگی میں دعا یا تو ختم ہو گئی یا صرف ضرورت کے وقت رہ گئی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے ایک نسخہ بیان فرمایا حضور نے فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ مشکل حالات میں اس کی کی جانے والی دعائیں اللہ کی دربار میں قبول ہوں اس کو چاہیے کہ وہ آسانی اور فروانی کے دنوں میں دعائیں مانگیں یعنی جن دنوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان دنوں میں ہم دعا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور جن دنوں میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان دنوں میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے یہ شرط لگائی ہے کہ مشکل حالات میں دعا قبول کروانی ہے تو آسانی کے دنوں میں دعائیں قسرت سے فَلْيُكْثِرِ الدْعَا یا صرف دعا کا ذکر نہیں ہے فَلْيُكْثِرِ الدْعَا فِرْرَخَا آسانی سہولت آسودہ حالت میں قسرت سے دعا مانگیں تو ایک تو دعا ضرورت کے لیے نہ مانگیں دوسرا ہمارے یہ ہے کہ ہم اسباب کی طرف پہلے دوڑتے بھاگتے ہیں پھر باقی امور دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے ہم اللہ سے مانگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو اور دیکھئے شانِ کریمی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مَلْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهِ يَغْزَبْ عَلِي جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں دنیا کا کونسا ایسا سخی ہے کہ جس کے دروازے پر لوگ نہ جائیں تو وہ ناراض ہو جائے مطلب جتنا بھی سخی ہو وہ کہتا ہے چلو نہ ہی آئیں تو اچھا ہے اللہ وہ ذات ہیں جن کے دروازے پر اگر حاضری نہ دی جائے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو میرے دوستو دعا اور ہمیشہ اللہ سے مانگنا یہاں میرے ذہن میں ایک بات آگئی بزرگوں سے ایک واقعہ سنا ہے بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ شکار کرنے کے لئے گیا وہاں کچھ دن رہا اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا بدگ گیا اور وہ دور نکل گیا فوج سے لشکر سے دور نکل گیا کئی دن کی مسافت گھوڑا راستے میں گر گیا بادشاہ خود یوں سمجھی ہے کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا اور اس حالت میں جب بادشاہ اس کیفیت میں پہنچا اس حالت میں اس کو ایک لکڑھارے نے اٹھا لیا اور لکڑھارہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گیا اپنی گھر والی کو کہا اس کے لئے کچھ دوا وغیرہ بنائی اس کو کھانا کھلایا ایک دو دن اس کو رکھا تو بادشاہ کی جب صحت بہتر ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں تو بادشاہ ہوں تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہمیں تو علم نہیں ہے باقی یہ ہے کہ آپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض تھا وہ ہم نے کر دی تو وہ غریب آدمی تھے انہوں نے اس کی خدمت کی دو تین دنوں کے بعد فوجیں آئیں اور انہوں نے تلاش کرتے کرتے بادشاہ کے پاس پہنچی بادشاہ ان کے ساتھ چلا گیا اور جاتا ہوئے ایک خاص قسم کا رکا جو ہے وہ لکھ کے دے کے چلا گیا اس لکڑھارے کو کہ زندگی میں کبھی تمہیں میری ضرورت ہو تو مجھے میرے پاس آنا میں تمہاری ضرورت پوری کروں وقت گزرتا گیا لکڑھارے کے حالات کچھ خراب ہو گئے تو اس کی گھر والی نے اس کو یاد دلایا کافی عرصے کے بعد کہ تمہیں بادشاہ نے اپنا رکا دیا ہوا تم جاؤ بادشاہ پہ ہم نے احسان کیا ہے بادشاہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا یہ وہاں سے نکلا اور شہر کا سفر کیا اور وہاں پہنچا اور بادشاہ یہاں جب محل میں واپس آیا تو اس نے یہاں اپنے دربانوں کو اور باقی سب کو بتا دیا کہا یہ اس طرح کا خاص خاص قسم کا رکا اگر کوئی آدمی لے کے آئے تو اس کو کوئی رکاور نہیں ہونی چاہیے میں جہاں بھی ہوں اس کو میرے پاس بھیئی دینا ہے تو وہ آیا اس نے اپنا رکا دکھایا انہوں نے دیکھا دیکھ کے انہوں نے کہا بادشاہ نے کم دیا ہوا تو انہوں نے اس کو جانے دیا آگے گئے آگے جانے دیا تو بادشاہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا تو وہ بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو صورتحال یہ ہے کہ بادشاہ قبلہ رکھ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور وہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما اس نے یہ بادشاہ کا جملہ سنا اور انہی قدموں واپس لوٹ گیا بادشاہ دعا سے فارغ ہوا باہر نکلا تو دربانوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت وہ فلا فلا رکے والا آدمی آیا تھا وہ اندر گیا تھا آپ سے ملا وہ تو فوراں واپس نکلا آیا بادشاہ نے کہا نہیں مجھ سے تو نہیں ملا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت وہ آیا تھا اور وہ اندر گیا تھا لیکن فوراں ہی واپس نکلا آیا ہم نے کہا شاید اس کی ضرورت پوری ہوگی بادشاہ نے دربان بھگائے جاؤ لے کے اس کو تلاش کیا ظاہر ہے اس نے بادشاہ کی زندگی بچائی تھی تو وہ بادشاہ نے اس کو بلا کے پوچھا بھئی تم آئے تھے یہاں آکے پھر مجھ سے ملے بغیر واپس جا رہے تھے اگر کوئی کام تھا مجھے بتاتے میں حاضر تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں آیا تھا کہ میرے حالات خراب تھے میری ضروریات تھی تو میں اپنی ضروریات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا تھا میں آیا تو میں جب آپ کے عبادت والے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے آپ کی زبان سے سنا کہ آپ بھی کسی اور ذات سے اپنی ضروریات مانگ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ تُو اس کے سامنے ماتھا رگڑے یہ اس کے سامنے ماتھا رگڑے تُو بھی ڈریکٹ خدا سے مانگ لے جس سے یہ مانگ رہا ہے تو دوستو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے در پہ جب سے بھٹکنے لگے ہیں اور جب سے اللہ کا در چھوڑا ہے ہم لوگ رسوا ہو گئے ہیں ظلیل و خار ہو گئے ہمیں چاہئے ہم اللہ کا در پکڑے سب سے پہلے کوئی بھی کام ہو اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی ضرورت پیش کریں پھر اسباب کی طرف جائیں اللہ رب العزت ہمارے اسباب کو کارگر بنائیں گے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ اس کے حالات کے مطابق ہوتا ہے بساقات انسان کو وہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا انسان سمجھ رہا ہوتا ہے شاید یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے لیکن وہ وقتی جو فیصلہ انسان کے ساتھ ہوا ہے وہ فیصلہ انسان کے لیے مستقبل میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ بات تاریخ نے ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی زندگی میں غور کرے تو بہت سارے ایسے ترش اور تلخ واقعات ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ پیش آئے ہیں ایک باتشاہ کا قصہ بزرگوں نے لکھا ہے وہ مثال کے لیے سمجھانے کے لیے کہ ایک باتشاہ کا وزیر تھا اور اس کا دوست بھی تھا بڑا اچھا دوست بھی تھا اور وزیر بھی تھا تو اس وزیر کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس کے سامنے بات کرتا اچھی یا بری تو وہ وزیر اس کہتا اچھا ہوا اور اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے یا کہتا تھا اچھا ہوا اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اچھا اب اس کے سامنے کوئی اچھی بات آتی کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو وہ کہتا اچھا ہوا اور جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی کسی کی کوئی بری خبر آ جاتی کوئی کہتا جی میرا فلارشتدار فوت ہو گیا تو وہ کیا کہتا اچھا ہوا ہے اور جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اچھا لوگ اس کی باتوں کو برداشت کرتے بمشکل برداشت کرتے گے یا مطلب ہمارے گھر میں کوئی پریشان نہیں ہوتی اور یہ کہتا ہے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بادشاہ سلامت ایک دن رات کو جنگ کی پریکٹس کر رہے تھے جنگ کی تیاری کر رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کسی اپنے ساتھی کے ساتھ کہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی ہے والی پوری انگلی کٹ گئی اگلے دن بادشاہ دربار میں آیا تو سارے کے سارے جتنے اس کے درباری تھے جتنے اس کے وزیر تھے ان سب نے بادشاہ کے پاس بہت افسوس کیا بادشاہ سلامت ہمیں بڑا افسوس ہوا پتا چلا آپ کی انگلی کٹ گئی تو یہ تھوڑا تاخیر سے ہے جو اس کا دوست ہے یہ لیٹ آیا تھوڑا سا تو جب یہ آیا تو اس نے آکے دیکھا بادشاہ کی انگلی کٹ گئی ہے تو بادشاہ نے اس کو بڑے افسوس سے بتایا اب ظاہر ہے یہ بادشاہ کا دوست بھی ہے اور بادشاہ کا وزیر بھی کہنے لگا بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت نے اس کو بتایا کہ یار میری نرات انگلی کٹ گئی تو اس نے کیا کہا اپنی عادت کے مطابق کہتا اچھا ہوا اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بادشاہ کو بے حد غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس نے بادشاہ نے اپنے دوست کو اور وزیر کو قید خانے میں بند کر دیا کچھ دن بادشاہ کے پریشانی میں گزرے ظاہر ہے وہ اس کا دوست بھی تھا وزیر بھی تھا معاملات میں صحیح مشورہ دیتا تھا تو بادشاہ نے اپنی اداسی دور کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں شکار پہ چلا جاتا ہوں پہلے بادشاہ اداسیاں دور کرنے کے لیے شکار پہ چلے جاتے تھے اب یہ شکار پہ اپنے فوجیوں کو لشکوالوں کو دیگر وزیروں کو لے کے شکار پہ چلا گیا اب جب یہ وہاں پہنچا اور شکار کیا دو تین دن وہاں رہا ایک دن اچانک بادشاہ کا گھوڑا ڈرا بدکا اور وہ وہاں سے بھاگ لیا بادشاہ کے جو فوجی تھے محافظ تھے انہوں نے تھوڑا بہت بادشاہ کا پیچھا کیا جا کے دیکھا کہیں لیکن بادشاہ ان کو کہیں نہیں ملا یہ سارے تھا کار کے بیٹھ گئے اور بادشاہ کا گھوڑا بھاگتا سرپٹ بھاگتا بھاگتا ایک جگہ جا کے اس کا گویا وہ تھک گیا گر گیا تو وہاں بادشاہ بھی گرا اور بادشاہ جب بے ہوشی سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ایک لکڑی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں جیسے مرکے نہیں بنے ہوئے اس کو جب پکانے کے لیے لکھا ہوتا ہے اس طرح یہ حیران پریشان دیکھا کہ وہ جو آدم خور ہوتے ہیں جنگل میں آدم خور پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ آدم خور اس کو لے کے جا رہے ہیں یہ بڑا پریشان ہوا اس کو قریب تھا کہ وہ زبا کرتے کہ ان کا جو سردار تھا اس نے بلایا کہ اس کو میرے پاس لے کے آو انہوں نے اس کو کھولا بادشاہ کو اس کے پاس لے کے گئے تو بادشاہ کو اس نے یوں دیکھنا شروع کیا نیچے سے اوپر تک اور جب وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ پہنچا تو کیا ہوا تھا بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تھی وہ یاد ہے نا بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تھی بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی تھی تب ان کی بلا جانے کے یہ بادشاہ ہے تو اس نے کہا اس کو چھوڑ دو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا بادشاہ آنے لگا تو جس جو آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے آیا اس سے پوچھا یار کیا ہوا اب مطلب تم لوگ مجھے زبا کرنے لگے تھے ابھی تم لوگ مجھے چھوڑ رہے ہو وجہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں ہم سالانہ قربانی دیتے ہیں اپنے خدا کے نام کی تو قربانی دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس انسان کو قربان کیا جائے اس کے اندر کوئی عیب جیسے ہمارے ہاں قربانی کے موقع پہ وہ جانور قربانی نہیں کیا جا سکتا جس میں کوئی عیب ہو ٹانگ ٹوٹی ہو کوئی اور تو انہوں نے کہا ہمارا بات اچھا ہے ہمارے ہاں اللہ کے نام پہ ہمارے خدا کے نام پہ ایسی چیز کی قربانی نہیں کر سکتے جس میں کوئی عیب ہو اور آپ کی چونکہ انگلی کٹی ہوئی ہے آپ میں عیب ہے اس لئے آپ کو چھوڑ دی آپ کسی اور کو تلاش کریں گے بادشاہ واپس آ گیا راستے میں وہ فوجی تلاش کر رہے تھے ان کو مل گیا لے کے گھر آ گئے اب یہ گھر پہنچا تو اس نے فوراں سب سے پہلے آتے ہی اپنے اس وزیر دوست کو بلایا اور اس کی بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی کیا کہ اچھا ہوا اور جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اس نے اس سے کہا یار مجھے سمجھ آ گئی تمہاری بات مطلب بظاہر مجھے لگ رہا تھا یہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے کہ میری انگلی کٹ گئی ہے لیکن تمہیں سمجھ تھی اور تم صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اگر آج یہ میری انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو وہ لوگ مجھے کیا کر دیتے زبا کر دیتے وہ تو مجھے اپنے رب کے نام پہ اپنے خدا کے نام پہ قربان کر دیتے تو میری کٹی ہوئی انگلی کے وجہ سے میں بچ گیا اور تم صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میری تو انگلی کٹنے کی وجہ سے میں بچ گیا تم جو یہاں قید میں سڑتے رہے دو تین مہینے تمہاری قید کی کیا مسئلہت ہے یہ مسئلہت مجھے سمجھ میں نہیں آئی میری انگلی کٹی اس کی مسئلہت مجھے سمجھ میں آگئی کہ میں بچ گیا وگرنا وہ لوگ تو مجھے زبا کر دیتے تم جو قید میں رہے ہو تمہاری قید میں رہنے کی مسئلہت کیا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت باقی سارے آپ کے محافظ ہیں آپ کے فوجی ہیں آپ کے وزیر ہیں اور میں آپ کا دوست بھی ہوں اور آپ کا وزیر بھی ہوں جب آپ کا گھوڑا بدکا تھا ڈرا تھا اور وہ بھاگا تھا تو اس وقت جیسا کیسا بھی ہوتا آپ کے محافظ تو آپ کو تلاش نہیں کر سکے لیکن ان کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں آپ کو اکیل آنا چھوڑتا میں جیسے کیسے بھی ہوتا آپ کے ساتھ رہتا اور اگر میں آپ کے ساتھ رہتا تو جیسے آپ پکڑے گئے میں بھی پکڑا جاتا اور جب وہ آپ کو دیکھتے کہ آپ کی انگلی تو کیا ہے کٹی ہوئی ہے میری انگلی تو کٹی ہوئی نہیں ہے تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے قربانی کرنے کے لئے کہ اس کی قربانی تو نہیں ہو سکتے اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے میری تو انگلی کٹی ہوئی نہیں ہے وہ آپ کی جگہ مجھے قربان کر دیتے ہیں تو آپ کی انگلی کٹنے نے آپ کی جان بچائی اور میرے قید ہونے نے میری جان بچائی کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ مجھے بھی قربان کر دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہر انسان کے ساتھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو پھر انسان کا فرض کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من سعادت ابن آدم رزاہ بما قز اللہ لہ ابن آدم یعنی انسان کی سعادت بندی خوشبختی یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کر دے وہ اس پر راضی ہو جائے آپ دیکھئے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے لادلہ بیٹا حضرت یوسف بچپن میں جدا ہو گئے بالکل بچپن میں سب سے محبوب بیٹا اور جدا ہو گیا اب وہ اللہ کے نبی تھے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے لیکن پریشان رہے اب اس وقت حضرت یعقوب کو بھی لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ میرے ایک ایسا ہوا ہے جو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا یا کہہ لیں جس پہ ان کو غم تھا دکھ تھا حضرت یوسف بھی سمجھ رہے تھے کہ ایک غم والا اور ایک سخت واقعہ میرے ساتھ پیش آ گئے لیکن یہ جدائی بعد میں جب ظاہر ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی برا نہیں تھا یہ کیا تھا اچھا تھا کہ یوسف اپنے والد سے جدا ہوئے مصر میں بکے عزیز مصر نے خریدا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مصر کی سلطنت یوسف علیہ السلام کو دے دی تو وقتی طور پہ تو لگا کہ غلط ہو گیا لیکن وہ دراصل غلط نہیں ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا آہ دیکھیں صلح حدیبیہ مسلمان حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کے لئے گئے حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک لیا وہاں معاہدہ ہوا معاہدہ میں بڑی سخت اور کڑی شرائط اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے اگلے سال عمرہ کرنے کے لئے آئیں گے جو بھی عمرہ کرنے کے لئے آئے گا وہ صرف ایک تلوار رکھے گا وہ بھی میان کے اندر ہوگی اگر مسلمانوں میں سے کوئی اپنا ایمان چھوڑ کے کفار کی طرف آئے گا کافر اس کو واپس نہیں کریں گے اگر کافروں میں سے کوئی جائے گا مسلمان اس کو واپس کریں گے یعنی سخت اور کڑی شرائط صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے یہ شرائط درست نہیں ہے ہمیں یہ سلح نہیں کرنی چاہیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو فیصلے ہو گئے ہیں جو فیصلہ میں نے کر دیا جو سلح ہو گئی ہے بس یہ درست ہے ایسے ہی ہونا چاہیے اب وقتی طور پر مسلمان اس واقعے کی وجہ سے اس کی وجہ سے پریشان تھے کہ یہ ہم نے دب کے سلح کی ایسے نہیں کرنی چاہیے تھے اور قرآن نے اس کو کیا کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا کہ یہ تمہاری واضح فتح ہے سلح دبکے کر رہے ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے واضح فتح ہے اور بعد میں ظاہر ہوا فتح یہ سلح ہدیبیہ کی وجہ سے مسلمان اور کفار آپس میں ملنے جلنے لگ گئے مسلمانوں کے اخلاق عالی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی صحابہ اکرام کی وہ کفار کے سامنے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اور کفار کے بادشاہوں کو خطوط لکھے اسی دوران خیبر فتح ہوا یہ سارے معاملات ہوئے سلح ہدیبیہ کے بعد تو پتا چلا کہ سلح ہدیبیہ میں وقتی طور پر جو مشکل لگ رہا تھا یا وقتی طور پر لگ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ رب العزت نے وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتا مطلب کوئی گھر کیا فرد فوت ہو جاتا ہے کہیں مال لٹ جاتا ہے کہیں مال زائے ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسا نقصان ہو جاتا ہے جو وقتی طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ یار یہ برا ہو گیا ہے حالانکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہو مال کار کے اعتبار سے اچھا ہو تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وقتی طور پر اللہ کا وہ فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہتر راستے کھول دیتا ہے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمين دیکھیں بڑے بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں بڑے بزرگوں نے اللہ والوں نے دنیا کو ایک مثال سے سمجھایا انہوں نے مثال دی کہ ایک کاشتکار اپنی کچھ تھوڑی سی زمین کی میں کاشتکاری کرتا تھا اور اس سے اپنے بچوں کیا رزق لیتا تھا اور ان کی روزی روٹی کرتا تھا ایک دن وہ اپنی زمین میں کام کر رہا تھا تو کام کرتے ہوئے تو اسے ایک پتھر ملا کوئی چمک رہا تھا اس نے وہ پتھر اٹھا کے الگ سے رکھ لیا اور وہ کامہ مکمل کر کے گھر گیا صبح اس کی گھر والی نے وہ دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا چیز ہے تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا میں تو کل کام کر رہا تھا تو مجھے کھیتوں سے ملا تو اس نے کہا ایسا کرو اس کو لے جاؤ بازار میں اور جا کے پتا کرو شاید کوئی قیمتی پتھر ہو تھوڑا بہت پیسے مل جائیں گے چلو ہمارا گزر بسر اچھا ہونے لگ جائے گا تو اس نے وہ پتھر وہاں سے لیا اور وہ چلا گیا جوہری کی دکان پہ سنار کی دکان پہ اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ مجھے یہ پتھر ملا ہے تو اس کی کوئی قیمت آپ بتا دیں تو جوہری نے دیکھا وہ اماندار لوگ تھے تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کا پتھر بے حد قیمتی ہے میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے آپ اس کو دوسری دکان والے کے پاس لے جائیے تو وہ بڑی دکان پہ چلا گیا تو بڑی دکان والے نے بھی کہا دیکھیں ہمارے پاس بھی اس کی قیمت نہیں ہے آپ اس کو بڑی دکان والے کے پاس لے جائیے تو وہ چلتے چلاتے شہر کی سب سے بڑی دکان کے پاس پہنچ گیا اور سب سے بڑے جوہری نے اس سے کہا دیکھیں یہ بہت قیمتی پتھر ہے اس کی قیمت ادا کرنا ہم دکانداروں کی بس کی بات نہیں ہے آپ اس کو بادشاہ کے پاس لے جائے تو وہ خوشی دل ہی دل میں خوش بھی ہونے لگا اور وہ چلا گیا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو اس نے وہ جا کے دکھایا کہ جی میں تو سارے سنار جوہری ان سب سے مل کے آئے ہوں کوئی بھی اس کی قیمت دینے کو تیار نہیں ہے وہ کہنے بے حد قیمتی ہے بادشاہ کے پاس لے جائے بادشاہ نے دیکھا پتھر دیکھ کے کہا بے شک آپ کا پتھر بیش قیمت ہے میرے خیال میں اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آئیے میں اپنا بیت المال آپ کے لئے کھول دوں گا اور مغرب تک آپ کے پاس وقت ہوگا فجر سے لے کے مغرب تک بیت المال میں سے جو جو چیزیں آپ باہر رکھ سکیں گے بیت المال سے وہ ساری کی ساری ساری زندگی کے لئے آپ کی اس نے کہا ٹھیک ہے وہ خوش ہو گیا چلا گیا اگلے دن وہ صبح آ گیا بیت المال کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اندر داخل ہوا اور اس نے اندر داخل ہوتے ہی بیت المال کو دیکھنا شروع کیا دیکھا کہ اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں چاولوں کے ڈھیر ہیں گندم کے ڈھیر ہیں دالوں کے ڈھیر ہیں تو اتنے بڑے بڑے اس نے اناج کے اور چیزوں کے ڈھیر کبھی زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے تو وہ خوش ہونا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد وہ آگے دیکھتا چلا گیا سونے کے ڈھیر ہیں چاندی کے ڈھیر ہیں جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہر طرح کے آرام کے ساز و سامان پڑے ہوئے ہیں تو بے حد خوش ہوا اور وہ گھومتا گھوماتا چکر لگاتا دل میں آیا کبھی بہت وقت ہے لہذا میں ابھی کچھ نہ کچھ گھوم پھر لوں اچھی طرح دیکھ لوں وہ دیکھتا رہا پھرتا رہا کوئی چیز باہر نہیں رکھی پھر اس کے بعد یہ ایک جگہ سے گزرا تو وہاں شاہی کھانے پڑے ہوئے تھے مرغن کھانے اب یہ ساری زندگی پیاز وغیرہ سے کھانا کھانے والا ذمہ دار آدمی کاشتکار آدمی تو اس نے کبھی زندگی میں نہ مرغن کھانے کھائے نہ دیکھے تو اس نے دیکھا تو ایک دم سے اس کے دل میں بھوک اور پیاس اور یہ وہاں بیٹھ گیا اور خوب سہر ہوکے اس نے کھانا کھایا اب انسان جب سہر ہوکے کھانا کھا لیتا ہے تو انسان کو نید آتی ہے تو اس کو نید آنا شروع ہو گئی اب وہاں یہ چلتا پھرتا اس نے وہاں دیکھا کہ شاہی جو بیڈ ہوتے ہیں شاہی گدے ہوتے ہیں وہ پڑے تھے اب یہ ساری زندگی زمین پہ چادر وادر بچھا کے سونے والا انسان اور اس کو وہاں شاہی گدے مل گئے تو ایک دم سے ایک نرم و ملائم گدے پہ یہ بیٹھا پھر اس نے سوچا چلو میں تھوڑی دیر سو لیتا ہوں بھی تو بہت وقت ہے اور یہ قسمت کا مارا وہاں سو گیا بادشاہ نے مغرب کے قریب اپنے کارندوں سے پوچھا کہ یار وہ ذمہ دار کاشتکار اندر گیا تھا اس نے بیت المال میں کچھ چھوڑا بھی ہے یہ سب کچھ اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے تو انہوں نے بتایا بادشاہ سلامت اس نے تو ابھی تک اناج گندم کا ایک دانہ بھی بیت المال سے باہر نہیں ڈالا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اس نے کہا یار یہ اتنا ناقدرہ انسان ہے کر کیا رہا ہے بندوں کو بھیجا انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت وہ تو سو رہا ہے تو بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا کہ یہ بے حد ناقدرہ ہے کہ یہ وہاں سویا ہوا ہے ادھر سے مغرب کی آزانے ہو گئی بادشاہ نے کہا اس کو ڈنڈے مار کے اٹھاؤ اور اس کو اٹھایا اور اس کو کہا دفعہ ہو جاؤ نکل جاؤ یہاں سے اس نے کہا مجھے آج کے دن کا راشن تو دے دیں تو بادشاہ نے اسے کہا نہیں تیرے جیسے ناقدرے کے لیے آج کے دن کا راشن بھی نہیں ہے کہ تیرے بس میں تھا اگر تو صبحوں سے لے کے شام تک جتنے کھانے تُو نے وہاں کھائے ہیں اس سے پچاس گناہ زیادہ کھانے اگر باہر رکھ دیتا تو شام کو تُو بھی کھاتا تیرے بچے بھی کھاتے جس نرم و ملائم گھنٹے پہ تُو نے ایک دو گھنٹے یا چار پانچ گھنٹے یا دس گھنٹے آرام کیا ہے اگر وہی اس طرح کہ تُو بیسیوں پچاسوں گدے اٹھا کے باہر رکھ دیتا تو وہ تیرے اور تیرے آلو اولاد کے لیے کافی ہوتے تو میں نے تیرے جیسا گھاٹے کا سودا کرنے والا انسان نہیں دیکھا اور اس کو وہاں سے اس دن کا راشن دیئے بغیر نکال کے بھگا دیا گیا اس مثال کے بعد بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی مثال بلکل اسی طرح ہے کہ ہم فجر سے لے کے مغرب تک کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ مختصر سا تھوڑا سا تمہارے پاس وقت ہے اس وقت میں تم نے آخرت کے بیتل یہ دنیا ایک بیت المال ہے اور یہاں سے نیکیاں کر کے آخرت کے دروازے کے باہر رکھ دینی ہے جو نیکی کرتے جاؤ گے وہ آخرت میں زخیرہ ہوتی جائے گی وہ وہاں جاتی جائے گی اس کے نیک آمال کا قیامت میں جنت پہ اثرات پڑتے رہیں گے تو جتنا نیک آمال زیادہ کرو گے اتنی جنت زیادہ خوبصورت ہوگی ہم یہاں دنیا میں آئے اور پہلے تو ہم نے گھومنے پھیرنے میں وقت زائے کرنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے کھانا کھانے میں وقت زائے کرنا شروع کر دیا اور ہر وقت ہم اس آدمی کی طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ یا اور ابھی بہت وقت ہے ہر وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے اور جس طرح وہ سویا ہوا تھا ہم بھی اسی طرح خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نہ ہمیں نماز کی فکر ہے نہ ہمیں ارکان اسلام کی فکر ہے اور نہ ہمیں دین کی بنیادی باتوں کی فکر ہے عقائد تک سے ہم لوگ غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو دوستو ہم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں بلکل اس شخص کی طرح جس کو صبح سے لے کے شام تک کا وقت ملا تھا اور اس نے سوتے ہوئے اور دیگر کام کرتے ہوئے گزار دیا اس لیے میری درخواست ہے ہمیں چاہئے ہم اپنی زندگی کی تھوڑے سے لمحات کو قیمتی بنائیں اور آخرت کی بھرپور تیاری کریں اور آخرت کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو خرچ کریں کیونکہ یہ دنیا بالکل عارضی اور ختم ہونے والی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس بھول میں قطعا نہ رہیں کہ بہت وقت ہے یہ وقت کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا جب موت آئے گی تو ایک گھڑی آگے یا پیچھے نہیں ہوگی اس لیے ہر وقت اس بات کا استہزار رکھنا چاہئے کہ مجھے اصل کام جو کرنا ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے دنیا تو بالکل عارضی اور ختم ہونے والی ہے ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں امام حاکم نے مستدرک میں ایک بہت عجیب اور خاص واقعہ بیان کیا ہے حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر اور بالکل ابتدائی لوگوں میں سے ہیں حضرت طلح بن عبیداللہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں بسرہ کے بازار میں تھا جہاں میلہ لگا ہوا تھا اور میلے کے قریب ایک پادری کا عبادت خانہ تھا وہ پادری وہاں عبادت کرتا تھا عام حالات میں وہ پادری وہاں میلے میں بازار میں نہیں آتا تھا بڑی عمر کا بزرگ تھا بڑا عبادت گزار تھا تو ان دنوں وہ میلے میں آیا اور اس نے آکے لوگوں سے کہا پوچھو یہاں پتہ کرو کوئی حرم سے یعنی مکہ مکرمہ سے آیا ہوا ہے تو کہتے آواز لگی تو میں گیا میں نے حاضر خدمت ہو کر کہا جی میں مکہ مکرمہ سے ہوں تو مجھے انہوں نے سوال کیا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے میں نے پوچھا یہ احمد کون ہے انہوں نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے احمد یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں اور وہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے پھر اس کے بعد وہ ایسی جگہ حجرت کریں گے جہاں خجونوں کے باغات کی کسرت ہوگی پھر مجھے قریب کر کے کہنے لگے تلحہ جلدی جا کے ان کی اتباع کر لو اس سے پہلے کہ لوگ ان کی اتباع کر لیں اور تم پیچھے رہ جاؤ کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت دل کو کھٹک کھٹکنے لگی اور میں وہاں سے جلدی سفر کرنے لگا کہ میں جلد سے جلد مکہ مکرمہ پہنچوں تو فرمانے لگے سب کام کا چھوڑے اور میں نکل آیا مکہ مکرمہ کی طرف واپس پہنچا کافی دنوں کا سفر کر کے اور یہاں میں آکے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے کوئی نئی بات ہوئی ہے تو یہ بات بہت اہم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ کرنا اور کفار کے لئے تو ایک نئے دین کا آغاز کرنا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل محمد نے نئے دین کا آغاز کیا ہے اور ابو قحافہ کا بیٹا یعنی حضرت ابو بکر اس نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو حضرت ابو بکر سے بڑا اچھا تعلق تھا کاروباری مراسم بھی تھے دوست بھی تھے تو یہ سیدھے چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور جا کے کہا ابو بکر کیا آپ نے محمد کی اتباع کر لی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تلہ وہ حق اور سچ کی دعوت دیتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ محبت پیار صلح رحمی کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو تو میں نے ان کی اتباع کر لیا اور تمہارے لیے بھی مناسب اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی ان کی اتباع کر لو کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کے گواہی کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے حضور علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور کہتے ہیں میں نے پھر حضرت ابو بکر کو پادری کا پورا قصہ بیان کیا جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی خوش ہو گئے اور اس کے بعد پھر بہت سی آزمائشیں آئیں اور ایک دفعہ تو حضرت ابو بکر کو اور حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اکٹھے باندھ کے مارا گیا ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ایک ہی رسی میں دونوں کو باندھا گیا اور دونوں کو ایک ہی رسی میں مارا گیا اس کی وجہ سے قرنین کا لفظ بولا جاتا ہے ان دونوں حضرات کے لئے حضرت ابو بکر اور حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں دو ساتھیوں کو کہ یہ دو ساتھی ہیں جو اسلام کے لئے تکلیفیں برداشت کرنے میں ایک ساتھ تھے اور اس کے بعد حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام پہ ڈٹے ہیں حضرت مسعود بن حراش رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم صفہ اور مروہ کے درمیان میں سائی کر رہے تھے ہم نے دیکھا ایک نوجوان آدمی ہے اس کے ہاتھ پیچھے گردن کے پیچھے بندے ہوئے ہیں اور لوگوں کا بڑا مجمع اس کے پیچھے چل رہا ہے کچھ لوگ اس کو مار رہے ہیں کچھ گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک عورت چل رہی ہے جو اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے تو ہم نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ تلہ بن عبید اللہ ہے جو اپنے دین سے پھر گیا ہے یعنی حضرت علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کی پاداش میں ان کو اس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بینایا جا رہے ہیں دوستو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین ماں کی گود میں مل گیا ہم پیدا ہوئے کان میں کسی نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آزان پڑھ دی بس اس کے بعد پھر ہم مسلمان ہو گئے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اکابر نے صحابہ نے اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے بعد کے آنے والے لوگوں نے کس قدر قربانیاں دے کے اپنے خون بہا کے اور کس قدر ظلم و ستم برداشت کر کے اس دین کو صحیح سلامت ہم تک پہنچایا ہے اور کس قدر پرانی کتابوں میں گواہیوں کے ساتھ ہمارا یہ دین ہم تک پہنچا ہے اس بات کی ہمیں کسی کو پرواہ نہیں نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تلاوت کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں دین بغیر کسی قیمت ادا کرنے کے ملا ہے ان لوگوں سے دین کی قدر پوچھئے جن لوگوں کو دین کی قیمت چکانی پڑی ہے پھر اس کے بعد وہ دین پہ ایسا ڈٹے تھے کہ ان کی چمڑیاں تو دھیڑ دی گئیں لیکن وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے ہم لوگ بے حد غافل ہیں ہمیں اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے اور ہمیشہ فرائض ارکان اسلام کی پابندی دین کی پوری باتوں پر عمل صحابہ اہلِ بیعت کے قصوں پر پوری طرح سے ان کا دسترس ان کو پڑھنا اور ان کے اوپر ان کی زندگیوں کے اوپر عمل کرنا اور اپنی زندگیوں کو سرات مستقیم پر لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن سعید خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خیر اور بھلائی کا ارادہ اللہ رب العزت فرما لیتے ہیں اور ان کے لیے غیب سے تمام تر انتظامات ہوتے ہیں ان کی ہدایت کا ان کی خیر کا ان کی بھلائی کا وہ سارے انتظامات غیب کے خزانوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک بہت بڑی آگ ہے جس کا طول و عرض کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا صرف آگ ہی آگ نظر آ رہی اور وہ دہکتی ہوئی آگ میرے سامنے ہے اور میں اس کے کنارے پر کھڑا ہوں کہتے ہیں میں ایک دم سے بہت گھبرایا اور اتنے میں میں نے دیکھا کہ میرا والد خود مجھے پکڑ کے آگ کی طرف دھکیل رہا ہے کہتے ہیں میں اور زیادہ پریشان ہوا تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ مجھے آگ سے بچا رہے میرا والد مجھے آگ کی طرف دھکیل رہا اور وہ مجھے آگ سے بچا رہے فرماتے ہیں اسی کشمہ کشمہ میری آنکھ کھلی اور میں بے حد گھبرایا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا یہ کیا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے فرماتے ہیں کہ میں اس پریشانی میں تھا کہ میری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی ان کے ساتھ مراسم بھی تھے تو میں نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ مجھے آگ سے بچا رہے ہیں اور میرے والد مجھے آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں یہ عجیب خواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا خالد یہ سچا خواب ہے اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ خواب آیا ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ ہم سب کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں تم ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے اور اس کے بعد تمہارے والد تمہارے پر سختی کریں گے اور تمہیں اس دین سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے یاد رکھنا اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لوگے تو وہ تمہیں اس آگ سے محفوظ رکھ لیں گے جس آگ کو تم نے خواب میں دیکھا وہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر کے ساتھ تشریف لائے حضور اجیاد محلہ میں تھے تو حضرت خالد ابن سعید وہاں پہنچے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا اور پوچھا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا شرک نہ کرو اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں میری رسالت کا اقرار کرو اور ان بتوں سے بیزاری کا اظہار کرو کہ نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو صلح رحمی کرو انہوں نے کہا بے شک آپ صحیح اور سچی بات کی دعوت دیتے ہیں اور حضرت خالد ابن سعید کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اس کے بعد حضرت خالد ابن سعید بھاگ گئے یعنی مکہ مکرمہ چھوڑ کر دور کہیں چلے گئے کہ میرے والد کو اگر میرے اسلام کا پتا چلا تو وہ میرے اسلام کو قطعاً قبول نہیں کریں گے اور وہ میرے اوپر اسلام کو چھوڑنے کے لیے سختی کریں گے حضرت خالد کے والد کو جب پتا چلا کہ خالد مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور ساتھ میں اپنے غلام رافے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے خالد کو پکڑ کے لاؤ یہ تلاش کرتے رہے کرتے رہے آخر کار انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا تلاش کر لیا اور لے کے ان کے والد کے پاس آگئے حضرت خالد کے والد نے ان کو مارا ڈانٹا لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک کوڑا تھا اور وہ کوڑا مار مار کے حضرت خالد کے وہ توڑ دیا اس قدر مارا کوڑے کے ساتھ اور اس کے بعد کہا کہ میں قطعا تمہیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا تمہیں کھانا نہیں دوں گا اگر تم نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ وہ تو اپنی قوم کے بھی خلاف ہیں اور وہ قوم جن بتوں کو پکارتی ہے وہ ان بتوں کا بھی انکار کرتے ہیں تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا آپ میرے ساتھ جو مرضی سلوک کریں آپ مجھے چھوڑ دیں آپ مجھے کھانا نہ دیں آپ مجھے گھر سے نکال دیں لیکن جو سچا دین میں اس کو مان چکا ہوں میں قطعا اسے پیچھے اٹنے والا نہیں ہوں اس کے بعد حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس ہی رہے ان کے والد نے ان کو مستقل طور پر گھر سے نکال دیا دوستو یہ وہ بات ہے جو ہم کل بھی کر رہے تھے صحابہ اکرام نے اور بڑے بزرگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے جب دین کو سمجھ لیا حق سمجھ لیا پھر اس کے بعد انہوں نے کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کیا کتنا مشکل ہوتا ہے کس قدر مشکل ہوتا ہے انسان کا اپنے گھر سے باہر رہنا اپنے عیزہ قربہ سے دور رہنا لیکن سچے دین کے لئے انہوں نے گھر چھوڑا عیزہ قربہ چھوڑے والدین چھوڑے کہ سچا دین نہیں چھوڑا جا سکتا دوستو اللہ تعالی نے ہمیں بغیر محنت اور مشقت کے سچا خوبصورت دین کامل مکمل اکمل دین دیا ہے اور ہم لوگ کس قدر غافل ہیں کہ پانچ وقت نماز کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے فرائض و ارکان اسلام کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور یہ کس قدر خوبصورت دین ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے معاشرے کے ساتھ پورے معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ محبت اور پیار کا حکم دیتا ہے ہمیں اپنے دین کو پوری طرح سے سیکھنا چاہیے اور فرائض اور ارکان اسلام کی بھرپور پابندی کرنی چاہیے کمنٹ سلوک دیں ایک اور ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے عدم برداشت حلم اور بردباری کا نہ ہونا ہم لوگ بیگانے تو بیگانے غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمانوں کی بات اپنے رشتہ داروں کی سگے بہن بھائیوں کی اور یہاں تک کے والدین کی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا ہمارے معاشرے میں اور ان پر لوگ آگ بگولا ہو جاتے حضور علیہ السلام کی صیرت میں سینکڑوں واقعات ملتے ہیں حضور علیہ السلام کی بردباری کے حلم کے اور اپنوں کے ساتھ تو حضور علیہ السلام حلیم و بردبار تھے ہی سہی غیروں کے ساتھ حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں پہلے یہودی تھے یہ فرماتے ہیں علامات نبوت میں سے کوئی بھی علامت باقی نہیں تھی مگر میں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر اس اب علامات کو پہچان لیا تھا کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ نبی ہیں لیکن دو علامتیں ایک نبی بردبار ہوتا ہے حلیم المزاج ہوتا ہے اور دوسرا جب کوئی آدمی نبی کے ساتھ جہالت کا نبی کے ساتھ کسی غلط رویے کا جتنا اضافہ کرتا جاتا ہے نبی کے حلم اور بردباری اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی حضرت فرماتے ہیں میں تلاش میں لگ گیا حضرت زید کہتے ہیں میں تلاش میں لگ گیا کہ کب مجھے یہ دو علامات کے بارے میں بھی پتا چلے تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے حجروں سے نکلے تو ایک آرابی ایک بددو لگ رہا تھا اور وہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوا اور میں یہاں سے اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا کچھ لوگوں کے پاس گیا اور میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا اور آخرت کی نعمتیں تو آپ کے لئے ہیں یہ سہی دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں برسیں گی اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے مال و اسباب میں اضافہ ہو جائے گا تو یا رسول اللہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا لیکن ہوا الٹ ان کے آن قہد سالی ہو گئی مال و اسباب ختم ہونا شروع ہو گیا اب مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر چلے جائیں واپس لوٹ جائیں تو میں آپ کے خدمت میں آیا ہوں کہ آپ کچھ مال و اسباب ان تک بھیجوائیں تاکہ وہ ثابت قدم رہیں اور اسلام سے پھریں نہیں حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا علی آپ ایسا کریں آپ ان کو کچھ مال و اسباب کہیں سے قرض وغیرہ پکڑ کے دے دیں حضرت عزید فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ میں بہت مالدار تھا تو میں سامنے آیا میں نے کہا محمد اگر آپ چاہیں تو میں سارا قرضہ اکیلا ہی آپ کو دے دیتا ہوں لیکن فلان تاریخ سے پہلے پہلے آپ وہ مجھے خجوروں کی شکل میں وہ قرض واپس کریں گے حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے قرض دے دیا تاریخ تیہ ہو گئی کہ فلان تاریخ سے پہلے پہلے خجوروں کی شکل میں وہ واپس قرض کیا جائے گا وقت گزرتا گیا اور وہ تاریخ آنے سے دو دن پہلے حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کے آ رہے تھے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ حضور کے ساتھ تھے اور میں آیا اور میں نے آ کے حضور علیہ السلام کے گربان سے پکڑ لیا اور میں نے ان کو کھینچا اور میں نے کہا محمد تم قریشی لوگ ہوئی ایسے اور تم تال مٹولی کرتے ہمیشہ میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے کو میں نے دیکھا کہ چہرے پہ مطانت بردباری حلم کوئی غصے کے آثار چہرے پر نظر نہیں آ رہے تو میں نے ایک علامت تو پہچان لی یہاں سے لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور غصے سے لال ہو رہا ہے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر قلم کرتا ہوں یہ اس قدر گستاخ ہے اور اس نے آپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام نے کہا عمر نہیں آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو بھی کچھ باتیں کہتے اور مجھے بھی اس کو یہ کہتے کہ بھائی تو نے پیسے لینے ہے تو طریقے سے پیسے لے گی کوئی پیسے لینے کا طریقہ ہے مانگنے کا طریقہ ہے اور میں نے پیسے اس کو چکے دینے ہیں تو آپ مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں تو آپ اس کو وقت سے پہلے پیسے واپس کر دیتے ہیں یعنی حضور نے تعلیم دی کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جس نے پیسے لینے ہو اس کو کہا جائے کہ یار آپ اچھے طریقے سے پیسے طلب کرو اور جس نے پیسے دینے ہو اس کو کہا جائے یار آپ اچھے طریقے سے پیسے دے دو تو پھر حضور علیہ السلام تو اسلام نے حضرت عمر سے کہا عمر آپ ان کو ساتھ لے جائیں زید کو اور جا کے جتنے پیسے ان کے ہیں وہ پیسے بھی ان کو دو خجوروں کی شکل میں اور جو آپ نے ان کے ساتھ غصہ کیا ہے حالانکہ پیسے اپنی حق لینے کے لیے آئے تھے ان غصے کے بدلے میں ان کی دلازاری ہوئی ہے اس کے بدلے میں بھی ان کو خجوریں اور بھی دو اضافہ کر کے دو حضرت زید کہتے ہیں مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اپنے ساتھ لے گئے مجھے خجوریں دی اور پھر اضافہ کر کے خجوریں دی تو مجھے میں نے حضرت عمر سے کہا عمر آپ مجھے جانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا میں زید ابن سانہ ہوں حضرت عمر نے کہا اچھا وہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں اور آپ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کا لہجہ اختیار کیا یہ کس قدر غلط بات ہے انہوں نے کہا نہیں عمر میں نے اس لیے نہیں کیا میں تو ایک علامت تلاش کر رہا تھا اور وہ علامت مجھے مل گئے کہ جب میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی شروع کی تو ان کا حلم اور بردباری تھی اور وہ جب جب میں بدتمیزی زیادہ کر رہا تھا ان کا حلم اور بردباری بڑھ رہی تھی اور یہی دو علامتیں تھی کہ نبی حلم اور بردبار والا ہوتا ہے اور جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا حلم مزید بڑھ جاتا ہے تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی کا حلم اور بردباری مزید بڑھ گئی اور میں اب اس بات کا یقین رکھ چکا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ساتھ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور از کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خادم اور غلام زید ابن سانہ بن کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے کلمہ پڑھوائیے اور اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولو پڑھ کے اسلام میں دین میں داخل ہو گئے دوستو اس واقعے سے ہمیں درس یہ مل رہا ہے کہ بردباری بہت ضروری ہے حلیم المزاج ہونا کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کریں اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کافر تو کافر مسلمان بھی اگر کوئی بات کہتے اپنے رشتے دار بھی والدین تک اگر کوئی سخت لے جیسے بات کر لیں جو کہ ان کا حق ہے تو اس پر بھی آگ بگولہ ہو جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اپنا وطیرہ بنائے کہ مجھے حلیم المزاج اور بردبار ہونا ہے تاکہ سارا معاشرہ میری وجہ سے درست ہو ہمارے چینل درسے حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں ہمارے چینل درسے حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین جو ہے وہ بلکل آسانی سے سہولت کے ساتھ مل گیا اور بڑوں سے ایک توارس کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے ہم دین کی شاید اس وجہ سے بھی زیادہ قدر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں مشقت نہیں کرنی پڑی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی اس کو تلاش نہیں کرنا پڑا جن لوگوں نے دین کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اس کو حاصل کیا پھر ان کے پاس جب دین آیا تو انہوں نے پھر خوشی کا اظہار بھی کیا اور دین کے لیے قربانیاں بھی دی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور صحابہ میں بھی یہ بڑے زاہدوں میں اور بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے انہوں نے فرمایا ابو ذر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے کہ لوگ اس علم کے حاصل کرنے سے عاجز ہیں اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر ملی کہ ایک نبی ہے ایک شخص ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں نے تحقیق حال کے لیے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا بھائی مکہ مکرمہ آئے انہوں نے آکے تحقیق حال کیا معلومات کیا اور معلومات لے کے وہ واپس گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں معلومات کی ہیں اور میں وہاں رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت عمدہ اخلاق کے مالک ہیں بہت اچھی عادتوں کے مالک ہیں اچھی بات کا حکم دیتے ہیں کلام پڑھتے ہیں جو شیر نہیں ہے میں نے اس طرح کا کلام نہ کاہنوں کا سنا نہ اشعار میں ایسا کلام سنا وہ دل میں اتر جانے والا کلام پڑھتے ہیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ساری سن لی پھر اس کے بعد وہ مکمل تفتیش کے لیے اور اپنے دل کی تشفی کے لیے خود مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور مکہ مکرمہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام بیت اللہ شریف چلے گئے لیکن چونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اس لیے انہوں نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ حالات مکہ مکرمہ کے اس طرح کے ہیں لوگ بلا وجہ تکلیفیں دیتے ہیں حضور کے ماننے والوں کو جاننے والوں کو پھر یہ ہے کہ میں کسی سے پوچھوں اور وہ حضور کا مخالف ہو تو وہ مجھے حضور کے بارے میں متنفر کر دے چونکہ بھائی نے تو اچھی اچھی باتیں بتا دی تھی اس لیے وہ خاموش رہے کسی سے نہیں پوچھا شام تک وہاں رہے شام ہو گئی اور ظاہرہ یہ مسجد میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا یہ شخص صبح سے یہاں تک ہیں اور ابھی تک ہیں اور انہوں نے شاید کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے تو بہمان نوازی اور مسافروں کا خیال کرنا یہ تو ان کے گھٹی میں تھا ویسے عرب کے گھٹی میں تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر وہاں ان کو کھانا کھلایا رات کو آرام کروایا اور پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں آپ کی غرض کیا ہے کہ مہمان کہیں محسوس نہ کرے صبح حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں پھر مسجد میں آگیا اور شام تک پھر میں نے کسی سے اسی وجہ سے نہ پوچھا مسلحت کے تحت شام کو پھر حضرت علی آئے اور انہوں نے دیکھا یہ کل والا مسافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام سے یہ آئے ہیں مکہ مکرمہ وہ کام ان کا نہیں ہو سکا سو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو پھر اپنے ساتھ لے گئے اور اس دفعہ بھی نہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں اور نہ انہوں نے بتایا کہ میں کیوں آئے ہوں تیسری مرتبہ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ شام کو حضرت علی نے دیکھا یہ مسافر پھر یہاں ہے اس کا مطلب ان کا کام نہیں ہوا تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور پوچھ لیا کہ آپ کا کیا کام ہے کہ میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تو انہوں نے پہلے اہد و پیما لیے اور ان سے بقاعدہ وعدہ لیا کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں انہوں نے کہا ٹھیک آپ بتائیے کیا بات ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق و تفتیش کر رہا ہوں کیا واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور چونکہ یہاں دشمن جو ہے وہ کافی طاقت میں ہیں تو میں آپ سے کل ان کی ملاقات کرواؤں گا صبح میں جب یہاں سے نکلوں گا تو آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیے گا اور میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں گا اور اگر مجھے راستے میں کوئی شخص روکے تو آپ جو ہے وہ میرے ساتھ نہ رکنا آپ آگے چلے جانا کہیں ساتھ لے کے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہی حضرت ابو ذر نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے فوراں کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں اب میرے لیے کیا حکم ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں ابو ذر حالات بہت خراب ہیں مکہ مکرمہ میں لوگ ہم پر مسیبتیں ہیں پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں تکالیف دے رہے ہیں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل اور مسائب ہوتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے اب اسلام کو ظاہر نہ کریں اب اپنی قوم میں چلے جائیں خاموشی کے ساتھ وہاں لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کے دعوت دیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیں گے تو پھر آکے ہمارے ساتھ مل جانا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان بیمانوں کے بیچ میں جا کے چلا کے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھوں گا اور اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے آئے اور با آواز بلند پڑھا بس کیا تھا کفار کو تو چیڑ تھی کلمہ شہادت سے انہوں نے مارنا شروع کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی ہو گئے لہو لہان ہو گئے حضرت اباس حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے آکے ان کو بچایا حضرت ابو ذر کے اوپر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا یہ غفار قبیلے کے ہیں اور وہ ہمارے سفر کے درمیان میں پڑھتا ہے جب ہم تجارتی سفر کرتے ہیں اگر اس کو کچھ ہو گیا اس قبیلے کے لوگ ہمارے قافلوں کو گزرنے نہیں دیں گے تو انہوں نے پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا لیکن اگلے دن پھر حضرت ابو ذر نے جا کے کلمہ شہادت اسی بلند آواد کے ساتھ اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ بیت اللہ شریف میں پڑھا اور جب کفار نے سنا اور پھر اگلے دن ان کو مارا پھر حضرت اباس نے ان کو بچایا تو یہ پورا واقعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایمان لانے کا ان کی استقامت حالانکہ ان کے پاس ایک راستہ موجود تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں چلے جاتے اور جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چلے جائیں اور جب ہمیں غلبہ ہوگا آپ آ جانا اور غلبہ ہونا ہی تھا لیکن پھر بھی ان کی ایمان کی مضبوطی دیکھئے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جب مجھے اللہ نے صحیح دین دیا ہے تو پھر میں اس دین کا لوگوں کے سامنے اعلان کروں گا تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو دوستو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور ان کے ایسے جانسار صحابہ جن کا دین جن کا ایمان ہمارے ایمان کے لئے مشعل راہ ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے رکھی ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دین کی ایمان کی قدر کریں اور ہمیشہ فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں کہ یہ دین بڑی محنتوں کے ساتھ صحابہ اکرام نے پھر اس کے بعد بڑے بزرگوں نے بڑی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد ہم تک پہنچائے ایک خالص سچا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کرنی چاہیے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے اور ان کو بھی فرائض اور ارکان اسلام پہ لانا چاہیے ہمارے چینل درسِ حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں ایک اور اعتراض بڑا ہم ہے جو اسلام پر اور مسلمانوں پر کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان یا اسلام یہ عورتوں کے حقوق پورے نہیں دیتا یعنی عورتوں کی جو حقوق بنتے ہیں وہ ان کو نہیں دیے جاتے دیکھیں یہ اعتراض دو قسم کے لوگ کرتے ہیں یا تو وہ لوگ جو اسلام کو جانتے نہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے یا وہ لوگ جو اسلام سے زد رکھتے ہیں عورت کے بارے میں اسلام نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں اور ایک واقعہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے دو رشتہ دار فتح مکہ کے دن آگئے اور انہوں نے آکے درخواست کی کہ آپ ہمیں پناہ دے دیں یعنی جب آپ پناہ دے دیں گی تو پھر مسلمان ہمیں قتل نہیں کریں گے تو حضرت امہانی نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو پناہ دیتی ہوں پناہ دے دی اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے تو انہوں نے ان دونوں کو دیکھا کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے اور یہاں ہیں تو انہوں نے تلوار نکالی اور جھپٹے ان کو مارنے کے لئے تو حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آگئے انہوں نے کہا لی آپ ایسا نہ کریں میں نے ان دونوں کو پناہ دے دی ہے لہٰذا اب آپ ان کو قتل نہ کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے لہٰذا ان کا قتل ہی بنتا ہے اور یہ کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے ہیں تو حضرت امہانی نے کہا کہ تم مشرقوں کو پناہ دیتی ہو یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت امہانی فرماتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوئی اور پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی علی وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے اور میرے اوپر غصے ہو کے گیا ہے اور میں نے ان دونوں لوگوں کو پناہ دے دی ہے وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھئے کہ عرب معاشرے میں کسی کو پناہ دینا یا کسی کو امن دینا یہ صرف ایک سردار کے لیے ہی تھا یعنی قبیلے کا کوئی سردار کسی کو پناہ دیتا تو تو پناہ ماننی نہیں جاتی تھی وگرنا لوگ کہتے تھے نہیں نہیں عام بندے کی پناہ پناہ نہیں ماننی جائے گی آپ غور کیجئے اسلام اس قدر خوبصورت مذہب ہے کہ ایک عورت اگر پناہ دے رہی ہے تو کہاں قبیلے کا سردار اور کہاں ایک عورت لیکن ایک عورت کی دی ہوئی پناہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک قبیلے کے سردار کے برابر حیثیت رکھتی ہے اور حضور علیہ السلام نے حضرت امیہانی کے کہنے پر ان کے دونوں رشتہ داروں کو اور دونوں رشتہ داروں میں حضرت حاسم حارس بن حشام رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی شامل ہیں ان کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی پھر حضرت حارس فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان رہا دل ہی دل میں شرمندہ تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ میں رہا ہوں مشرقین کا ساتھ دیا ہے حضور نے ہر جنگ میں مجھے دیکھا ہے اب میں حضور کے سامنے کس موں سے جاؤں گا مجھے بہت شرمندگی ہوگی تو کہتے ہیں کہ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی وہ ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہوتا ہی جتنے لوگوں نے حضور کے ساتھ زیادتیاں کی تھی ان کو سب کو معاف کر دیا اور فرمایا اللہ تصریب علیکم اليوم کوئی ملامت نہیں ہے سب کے سب کو معافی کا اعلان کر دیا تو بہرحال کہتے ہیں میں بہت شرمندگی کے ساتھ حضور کی خدمت میں چل پڑا اور جا کے میں حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں تو میں سامنے آیا تو حضور نے مجھے دیکھا اور بہت خوشی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مجھے ملے رک گئے میرا استقبال کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا اور میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں اور میں بہت شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دیجئے اور میں ایک غلام کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں مجھے کلمہ پڑھوائیے حضور علیہ السلام نے حضرت حارس بن حشام کو دیکھا اس ان کو گلے لگایا کلمہ پڑھوائیا حضرت حارس اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی اسلام کو غالب کرنے پہ لگی اب آپ اس واقعے میں دیکھیں ایک تو وہ بات جو اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیئے ایک عورت کے دیے جانے والے امن اور پناہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس جس کو امہانی نے پناہ دے دی ہے اس کو ہم نے پناہ دے دی اور دوسری بات وہ لوگ جو جنگوں میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں رہے اور جو جنگوں میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار کھینچ کر آئے ہوئے تھے جب وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آگئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو قبول کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کیا کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے دوستو ہمارا معاشرہ کیا کر رہے ہیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے یہاں جتنے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کینا بغض حسد مسلمانوں کے بارے میں سازشیں اور ترہ ترہ کے مسلمان دوستوں کے بارے میں عائزہ قربہ کے بارے میں معاملات یہ انتہائی غلط ہے اس کی وجہ سے پورا اسلامی معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے گھر گھر میں لڑائی ہے جھگڑے ہیں فساد ہے ہم سب کو چاہیے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کا کینا اور بغض نہ ہو کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ویل کوئی حسد اور کسی مسلمان کے ہم غیبت نہ تک کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ بن کے لوگوں کے سامنے آئے اور ہمارا معاشرہ کفار کے لیے دعوت گاہ ہو کہ وہ دیکھیں ہو کہیں کہ اس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتے ہیں ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرورتیں دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت بے حد شرف قبولیت نصیب فرماتا ہے اور ان کے پورے کے پورے گھرانے کو اللہ رب العزت بساوقات قبول فرما لیتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کا پورے کا پورا گھرانہ اللہ رب العزت نے قبول فرمایا اور بالکل ابتداء اسلام میں یہ لوگ مسلمان ہوئے دین کے لئے مشکلات بھی برداشت کی دین کے لئے مسائب و آلام سے بھی گزرے حضرت عمار کے والد حضرت یاسر ان کا بھائی گم ہو گیا تھا یہ قحتان کے رہنے والے تھے اور یہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ آئے ان کے ساتھ ان کے دو بھائی اور تھے حارث اور مالک حارث اور مالک تو واپس چلے گئے یمن قحتان میں اور حضرت یاسر یہاں رک گئے مکہ مکرمہ میں ابو حضیفہ مخزومی ایک سردار تھے ان کے حلیف بن کے ان کے ساتھ اچھا تعلق ہو گیا ابو حضیفہ مخزومی نے اپنی ایک باندی سمیہ بنت خیات کے ساتھ حضرت یاسر کا نکاح کر دیا شادی ہو گئی اور یہ یہی رہنے لگ گئے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت ابو حضیفہ مخزومی جن کے حلیف تھے حضرت یاسر وہ فوت ہو گئے تھے تو اس وقت ان کا کوئی وقائدہ پشت پناہی کرنے والا نہیں تھا ابو حضیفہ فوت ہو گئے اس کے بعد یہ کسی کے وقائدہ حلیف نہیں تھے تو حضرت یاسر ان کی گھر والی حضرت سمیہ اور حضرت امار ابن یاسر یہ تینوں لوگ ابتدائے زمانہ میں مسلمان ہو گئے اب چونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات درخواست کر چکا ہوں کہ جن لوگوں کا کوئی کمبہ قبیلہ خاندان مکہ مکرمہ میں نہیں تھا ان پر اہل مکہ نے مشرقین بے حد ظلم کیے حضرت امار ابن یاسر پر بہت ظلم کیے اور ان کو بساوقات تبتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا بساوقات پانی میں گھوتے دیا جاتے بساوقات ان کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب دیکھتے کہ امار کو اس قدر تکلیفیں دی جا رہی ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے پاس سے گزرتے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے یہ دعائیں دیتے حضور علیہ السلام حضرت امار کو اور جب حضرت امار حضرت یاسر حضرت سمیہ کو ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور وہ مبصیبت میں مبتلا ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام صبر کرو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور جنت تمہاری مشتاق ہے جنت تمہیں طلب کرتی ہے کہ یہ ہمارے اندر آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امار سر سے لے کے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے اتنا مضبوط ایمان کا مالک ہے حضرت امار کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تکلیفیں حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی اور اس کے بعد بھی کبھی حضرت امار کمیس اتار دیتے تو صحابہ دیکھتے کہ ان کی پشت پر سیاہ داغ ہوتے تھے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کفار انگاروں پر تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ داغ پڑ گئے حضرت یاسر کے ساتھ بھی یہ ظلم رواہ رکھا گیا اور حضرت یاسر فوت ہو گئے انتقال کر گئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جہل نے برچی ماری جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید یہ بھی بڑی خوش قسمتی اس خاندان کی کہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ وہ حضرت امار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ بنت خیات ہے اور جب بدر ہوا تو بدر میں ابو جہل قتل ہوا تو حضرت علیہ السلام نے حضرت امار کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قتل اللہ قاتل امک امار تیرے والدہ کے قاتل کو آج اللہ نے قتل کر دیا مار دیا آج اللہ تعالیٰ نے اس کو جس نے تیری والدہ کو قتل کیا دوستو یہ خاندان پورا اور اس طرح کے درجنوں سینکڑوں لوگ جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا اور اس کے لئے مسائب و علام برداشت کیے مشکلات برداشت کی ہم یہ واقعات کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہمیں پہلے بھی درخواست کر چکا اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام آسانی اور سہولت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا قرون اولہ کے دور کے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے بے حد قربانیاں دی ہیں اپنے جسموں پہ انگارے برداشت کیے ہیں تپتی دھوپوں میں لیٹے ہیں اور سمندروں میں غوتے کھائے ہیں پھر اس کے بعد جا کے صحیح سلامت دین ہم تک پہنچا ہے ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ یار اللہ نے اتنی آسانی سے ایک خوبصورت پاکیزہ منزہ دین ہمیں دیا ہے ہمیں اس کے پورے ارکان اور فرائز کی پاسداری رکھنی چاہیے نماز کے لیے پورا وقت نکالیں تلاوت کے لیے وقت نکالیں ذکر اذکار کے لیے کم از کم فرائز اور ارکان اسلام تو میرے پورے ہونے چاہیے اگر میں فرائز اور ارکان اسلام بھی پورا نہیں کر رہا اور ہمارے مقابلے میں وہ لوگ جو قرون اولا میں پیدا ہوئے وہ لوگ اس قدر مشکلات برداشت کر رہے ہیں تو پھر بتائیے ہم لوگ کس طرح کے مسلمان ہیں اس لیے نماز فرائز اور ارکان اسلام کی بھرپور پابندی کرنی چاہیے ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرورتیں ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرورتیں دوستو ہمارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو واقعات سنتے ہیں ان واقعات کو شاہد تلزز کے لیے یا اپنا علم اور نولج بڑھانے کے لیے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے سنتے ہیں دیکھیں بات سمجھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں جنہوں نے اپنے جسموں پر مشکلات کو برداشت کیا ہے مسائب و علام سے گزرے ہیں پریشانیاں برداشت کی ہیں صرف اس لیے کہ امت تک خالص اور صحیح دین پہنچے اور اب ان کے ایمان کے حفاظت رہے ان لوگوں کے واقعات کے سننے اور سنانے کا مقصد معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کی زندگیوں کو اپنا نسبلین بنائیں اور ان کی زندگیوں کے اپنے لیے آئیڈیل بنائیں اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں جس طرح وہ اپنے ایمان پر پختہ اور مضبوط تھے ہم اسی طرح آپ کو اپنے ایمان پر پختہ اور مضبوط بنائیں اور عامال کی پوری پابندی کرنے کی کوشش کریں خنون اولا کے لوگوں میں سے وہ لوگ جو بلکل ابتداء اسلام میں مسلمان ہوئے ان میں سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر اور ابتدائی صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے بلکل ابتداء میں اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا ایک عورت کے غلام تھے فرماتے ہیں کہ جب اس عورت کو پتا چلا کہ یہ محمد سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے مجھے بہت ساری سزائے دی لوہے کو گرم کر کے میرے سر کو داغا یعنی گرم لوہے کی سلاخیں حضرت خباب کے سر پہ لگائیں اور فرماتے ہیں بساوقات ایسے ہوتا ہے کہ مجھے لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی لوہے کی زرہ ہوتی اور عرب کی کڑک و سخت دھوپ میں مجھے ڈال دیا جاتا اور میں وہاں عرب کی سخت دھوپ کو جھیلتا جس کی وجہ سے وہ لوہے کی گرمی میرے جسم کو پگھلا تک دیتی اور کہتے ہیں فرماتے ہیں بساوقات ایسے ہوتا کہ مجھے بالکل سیدھا گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا جس سے میرا جسم کا کچھ گوشت ہے وہ گل گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کافی زمانہ گزرنے کے بعد یعنی اپنے زمانہ خلافت میں آپ اندازہ کرے کہاں مکہ مکرمہ کا دور ہے پھر ہجرت ہوئی حضور علیہ السلام کا دور اور اس کے بعد اڑھائی سال کا حضرت عبو بکر کا دور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے جسم پر اور ان کے اوپر جو تکالیف گزری ہیں ان تکالیف اور پریشانیوں کے متعلق پوچھا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کے زخم دکھائے اپنی کمر دکھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا خباب میں نے تو کبھی اس طرح جلے ہوئے اور یہ سارے کا سارا گوشت یہاں سے ہٹ گیا ہے اور ہڈیاں گویا نظر آ رہی ہیں یہ کیسے ہوا تو حضرت خباب نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی پاداش میں انگاروں پر لٹا کر گھسیتا جاتا تھا اس کی وجہ سے میری کمر سے چربی اور خون نکلتا تھا اور وہ انگاریں میری وہ آگ میرے خون اور میری چربی سے بجتی تھی دوستو یہ حالات برداشت کیے ہیں صحابہ اکرام نے اپنے ایمان کو اس طرح محفوظ رکھا ہے ان سختی اور مشکلات کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں لیکن ایمان پر کاربند رہے ہیں مجھے اور آپ کو یہ درس دے گئے ہیں جسم کی آسائش ضروری نہیں ہے جسم کی تناسانیاں ضروری نہیں ہیں سب سے زیادہ ضروری چیز ایمان ہے تم پر مسائب و آلام کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں پھر بھی کبھی اپنے ایمان سے اپنے دین سے کبھی بھی روگردانی مت کرو اور ہم کیا ہیں ہم یہ ہیں کہ ہمیں صبح کی نیند اتنی پیاری ہے کہ فجر کی نماز نکل جاتی ہے ہم یہ ہیں کہ ہم اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہوں ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں فرائض اور اکان اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے یعنی وہ لوگ اپنی جان تک کھیل گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور مجھے ایمان ماں کی گود میں مل گیا اس لیے میرے ذہن میں نماز کی اہمیت اور قدر نہیں ہے زکاة کی اہمیت اور قدر نہیں ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت اور قدر نہیں ہے دوستو یہ بے وفائی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قرون علاہ میں قربانیاں دی ہیں اپنی زندگی کی نہج کو بدلیں اور صحابہ کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں فرائض اور اکان اسلام کی پوری پابندی کریں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ صحابہ کے جیسے اور کچھ نہ کچھ دین پر عمل کرنے والے ہوں قیامت والے دن کوئی موت تو دکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی کمالات سے بھی نوازہ ہوا ہوتا ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو یہ تو نور انا لا نور ہو جاتا ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابی ہیں قبیلہ بن خضرت سے ان کا تعلق ہے یہ بھی انہی خوش قسمت نوجوانوں میں سے تھے جن کو اللہ رب العزت نے ظاہری خوبصورتی حسن و جمال کے ساتھ ساتھ باطنی فضائل اور باطنی صفات عطا کر رکھی دی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آکے حجرت سے پہلے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے بیعت آقابہ میں آپ شامل تھے پھر حجرت سے پہلے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کے مدینہ منورہ روانہ کیا کہ وہاں جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو حضرت مصعب سکھاتے تھے اور جو لوگ غیر مسلم تھے ان کو اپنی اخلاق کے ساتھ اپنے تعلیم کے ساتھ اپنی دعوت کے ساتھ اسلام کی طرف متوجہ کرتے تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم سیکھتے تھے سمجھتے تھے اور نوجوانی کے ہی اندر ہی انہوں نے خوب قرآن کریم کو سیکھا اور یاد کیا جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے قرآن کریم سیکھتے احادیث سیکھتے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل یعنی میری امت کے حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے فضائل حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں جیسا کہ ہم نے بات کی کہ کچھ لوگوں کو کمالات حاصل ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ اخد اب یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑا فقال اور حضور نے فرمایا یعنی یہ پہل کی حضور نے انی لَا احِبُّكَ يَا مُعَاد معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں یار دوستو یہ کیسی خوبصورت بات ہے اور یہ کتنے خوشقسمت لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر کے فرما رہے ہیں معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں حضرت معاذ فرماتے ہیں فَقُلْ تُو میں نے کہا اَنَا اُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں قَال پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تَدَعْ أَن تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَا پھر ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا کیا ربی اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ امام احمد نے امام ابو دعود نے ان تمام حضرات نے اس کو روایت کیا تو کس قدر خوشقسمت ہیں کہ حضور علیہ السلام فرمارے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور وہ لوگ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو چونکہ حضرت معاذ حضرت مصب بن عمیر سے شروع سے قرآن سیکھ رہے تھے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضور سے بھی مسلسل قرآن کریم سیکھ رہے تھے تو پھر وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے قرآن سیکھو استقراؤ القرآن من اربعہت حضور نے فرمایا چار لوگوں سے قرآن سیکھو من عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو وَسَالِمٍ مَوْلَا بِحُزَیفَا سالِم مَوْلَا بِحُزَّیفَا سے سیکھو وَعُبَيِّبْنِ کَعْب عُبَيِّبْنِ کَعْب سے سیکھو وَمُعَضِ بِنِ جَبْل اور مُعَضِ بِنِ جَبْل سے سیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے نبی ترغیب دینے صحابہ کو قرآن معاذ ابن جبل سے سیکھو چونکہ معاذ ابن جبل سے نے محنتوں کے ساتھ بھرپور جوانی میں قرآن کریم کو سیکھا اور امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حل کیا کیونکہ جیسا کہ درخواست کی جا سکی ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل نے دین کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ اور سمجھ لیا تھا تو یمن سے جب پیغام آیا حضور علیہ السلام کے پاس کہ وہاں ایک معلم کی ضرورت ہے ایک بڑے معلم کی جن کے تحت نیچے معلم ہو اور وہ قاضی بھی ہو معلم بھی ہو اور وہاں کے دینی معاملات کو پوری طرح سے سنبھال لے فتوے کا کام بھی کرے تو حضور علیہ السلام نے جو انتخاب فرمایا وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتخاب فرمایا لکھا ہے کہ جب حضرت معاذ کو حضور نے روانہ کیا تو کافی دیر تک حضور علیہ السلام ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے حضرت معاذ نے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں نیچے اتروں حضور نے فرمایا نہیں عرض کہ یا رسول اللہ پھر آپ سوار ہو جائیے حضور نے فرمایا نہیں نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں سوار ہوں گا اسی حالت میں چلتے رہیں گے اور اسی حالت میں حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے چل رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حضور نے پوچھا معاذ کہ فتقذی اذا عرض لکا قضا جب تیرے سامنے کوئی فیصلہ آئے گا تو کیسے فیصلہ کرے گا قال اقضی بکتاب اللہ عرض کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے کلام سے فیصلہ کروں گا قرآن کریم سے قال حضور نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللہِ اگر قرآن کریم میں تمہیں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کروگے قال فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللہِ پھر میں آپ کی سنت پر عمل کروں گا آپ کے آپ نے جو فیصلے فرمایا ہیں ان کو ذہن میں کروں گا اور جہاں مجھے وہ بات مل جائے گی میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رَسُولِ اللہِ اگر اللہ کے نبی کی سنت میں بھی یعنی میرے طریقے میں بھی تم نے یہ بات نہ دیکھی ہوگی تو پھر کیا کروگے قَالَ اَجْتَهِدُ رَأْيِ وَلَا آلُوْ کہا کہ میں اپنی اجتحاد کروں گا اجتحاد کروں گا سوچوں گا غور و فکر کروں گا کہ یہ مسئلہ قرآن کے کس مسئلے سے ملتا ہے یہ مسئلہ اللہ کے نبی کی سنت کے کس حصے سے ملتا ہے پھر اس کے مطابق اجتحاد کر کے اس سے فیصلہ کر دوں گا اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول یعنی حضرت معاذ اللہ کے نبی کے اس وقت قاسد بن کے جا رہے تھے ذمہ دار بن کے جا رہے تھے اس چیز کی توفیق دیئے جس سے اللہ کا رسول راضی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول یوں نکلے سب سے پہلے قرآن پھر اس کے بعد حدیث صحابہ کا اجماع یعنی قرآن سنت رسول صحابہ کا اجماع اور اس کے ساتھ اجتحاد جس کو علماء قیاس بھی کہہ دیتے ہیں اجتحاد کرنا کہ یہ مسئلہ قرآن کے کس مسئلے سے ملتا جلتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور قرآن نے اس مسئلے میں کیا فیصلہ کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ ہاں معاذ تم نے بہت خوبصورت بات کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چونکہ صحابہ میں بہت معروف تھے کہ ان کو بہت حلال و حرام کا علم ہے چیزوں کا پتہ ہے قرآن اچھا سکھاتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ شام میں لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں تو ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو دین سکھائیں تو ہمارے پاس کچھ لوگ بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھائیں یہاں کے لوگوں کو دین سکھائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ لوگوں کو روانہ کیا حضرت عبادہ بن سامد کو حضرت عبو عیوب انساری کو حضرت عبی بن قعب کو حضرت عبود دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ ہیں جو دین سکھائیں گے یعنی ہر جگہ جہاں بھی دین سکھانے کی بات ہوئی اللہ کے نبی کے سامنے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو بھی دیا حضرت عمر کے سامنے ہوئی معاذ بن جبل کو بھی دیا اور فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ شام میں اور پھر وہاں سے ایک بندہ فلسطین چلا جائے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تشریف لائے نیا کچھ عرصہ رہے پھر اس کے بعد آپ فلسطین تشریف لے گئے اور فلسطین میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وبائی بیماری میں مبتلا ہوئے اور اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں پر وفات ہوئی عضرت معاد رضی اللہ عنہ کہ جب موت کا وقت قریب ہوا تو آپ کی زبان پر بڑے عجیب الفاظ جاری تھے مرحبا بالموت مرحبا اب یہ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی تربیت زندگی کو خوبصورت گزارا ہے تو یہ باتیں آگئے ہیں مرحبا بالموت مرحبا میں دل کے شوق کے ساتھ موت کو مرحبا کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں زائر جا بعد غیاب ایک بہت مدت کے بعد ایک ملاقاتی آیا ہے بڑی دیر کے بعد ایک ملاقاتی آیا ہے وحبیب وفد علی شوق اور بڑی تمناوں کے بعد کوئی محبوب مجھے ملنے کے لیے آیا ہے کہ یہ شوق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تھا حضرت ابوبکر سے ملاقات کا حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یمن سے لوٹ کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے پاس جا کر دیر تک روتے رہے تو دوستو یہ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں یہ انہوں نے دین پر اپنی جوانیاں کو لٹایا محنتیں کی دین سیکھا لوگوں کو سیکھایا ہماری صورتحال کیا ہے اتنا دین بھی نہیں سیکھا کہ خود عمل کر سکے یعنی تاجر ہے تجارت پر محنت کر رہا ہے اس نے دینی تجارت نہیں سیکھے کہ تجارت کے متعلق دین کیا کہتا ہے ایک آدمی وہ زراد کرتا ہے اس نے زراد کے متعلق دین کے حکام نہیں سیکھے ایک آدمی کسی عہدے پر بیٹھا ہے تو وہ ایک عہدے پر بیٹھ کر اس نے کیسے فیصلے کرنے اس نے دین کی بات نہیں سیکھی تو صحابہ نے تو زندگیاں لگا کے دین کو اتنا سیکھا کہ وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور ہم جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے کا دین نہیں سیکھا یہ تو دور کی بات جو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ہمارے اوپر فرائض قرار دیں اللہ تعالی نے ہم ان سے بھی غافل ہو گئے نماز روزہ حج زکاة ان سے بھی غافل ہو گئے دین کے بریادی ارکان کا علم ہم لوگوں کو حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اس لیے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں سنیں تاکہ ان سے ہمیں اپنی زندگیوں کے نسب الائین ملیں اور ہم اپنی زندگیوں کو صحابہ کی زندگیوں کے مطابق ڈھال کر دین کا پورا علم حاصل کریں ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں ویسے تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو کہاں بھیجنا ہے اللہ اعلم حیثو یا جعلو رسالتا رسول کہاں بھیجنا ہے لیکن عرب کی سرزمین ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انتخاب کی گئی یہ عرب لوگ ان میں بہت ساری خصوصیات تھے ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کسی کے ماتاحت نہیں تھے کسی کے غلام نہیں تھے ہر کوئی اپنی جگہ آزاد تھا وہ اپنے قبائل میں رہتے تھے پھر یہ ہے کہ ان کے یہ کسی چیز کی جستجو میں جب لگ جاتے تھے تو اس کو حاصل کر کے رہتے تھے اس کے پیچھے لگتے تھے اس کو حاصل کرتے تھے قیافہ شناس لوگ تھے سراغ رسا لوگ تھے اللہ رب العزت نے ان کو دانائی اور حکمت دے رکھی تھے تو صحابہ اکرام میں ایک حضرت سراغہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو یہ صحابی رسول وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے سے پہلے کہا تھا کیفہ بھی کہیا سراغہ ایدہ لبستہ سواری کسرا سراغہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے اور تو وہ ان کو پہنے گا تو یہ بڑے سراغ رسا معروف تھے حضرت سراغہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ان کے بارے میں معروف تھا یہ لوگوں کی چال ان کے پاؤں کا نشان اس سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون بندہ کہاں سے کہاں گیا ہے جب حضور علیہ السلام نے حجرت فرمائی تو اس وہ رات اور اگلا دن کفار پر بہت بھاری تھا وہ لوگ بہت پریشان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے ہیں پہلے تو ان کو یقین ہوئی نہیں رہا تھا کہ اتنے سخت پہرے میں وہ جا کے ہیں کہاں سکتے ہیں مکہ کے قریب یا مکہ کے اندر جو مسلمانوں کے گھر تھے خاص طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں تلاشیاں لیں ابو جال ابو حضرت ابو بکر کے گھر گیا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا پھر ان کو مارا بھی سہی اس بات پہ کہ تم بتا کیوں نہیں رہی کہ محمد اور تمہارے والد کا ہیں تو صحابہ اکرام کے گھروں کی تلاشیاں لینے کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے ہیں تو پھر وہ لوگ انہوں نے حضور علیہ السلام کا مختلف طریقوں سے تعاقب شروع کیا اور جب ان کو لگا کہ شاید وہ دور نکل جائیں گے تو انہوں نے اپنے قاسد بھیج کے اعلان کروایا مختلف جگہوں پہ کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ مردہ وہ لے کے آئے گا تو ہم اس کو بہت عالی نسل کے سو اونٹ بطور انام کے دیں گے قاسد نکل گئے اب حضرت سراخہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ بیٹھے ہیں اپنے قبیلے کی ایک مجلس میں اور وہاں کسی قاسد نے آکے یہ پیغام دیا کہ اس اس طرح کفار نے مشرقین مکہ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعلان کیا ہے تو حضرت سراخہ کہتے ہیں میرے ہی دل میں یہ بات آگئی کہ میں بہت بڑا سراغ رسا ہوں تو میں ان کو ڈھونڈ نکالوں گا اور اس کا ایک طریقہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کوئی اور مجھ سے پہلے ان کو ڈھونڈنے نہ نکل جائے تو کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے دیکھا تین لوگ یہاں سے تھوڑی دور فاصلے سے گزر رہے تھے اور مجھے یقین ہے کہ وہ محمد ہیں ابو بکر ہیں اور ان کا ساتھ میں رہبر ہیں حضرت سراخہ کہتے ہیں نہیں نہیں تمہیں وہاں گمان ہوا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ تین لوگ جن کے بارے میں تم یہ گمان کرے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ان کے ساتھی ہیں وہ تو تین لوگ اپنی اونٹنی تلاش کرنے کے لیے فلان قبیلے کے لوگ نکلیں ان کی اونٹنی گم ہو گئی یہ تو اس کو تلاش کریں مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ان کی تلاش کے لیے نہ نکل پڑے تو خیر ان کی یہ بات سن کے لوگ خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ اسی قبیلے کیوں گے حضرت سراخہ وہاں کچھ دیر بیٹھے رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اپنی باندی سے کہا کہ تم ایسا کرو میرا یہ گھوڑا لے لو بہت عمدہ نسل کا گھوڑا اور اس کو پیچھے کے راستے سے جا کے عبادی کے کونے میں باندھو جگہ مقرر کر دی پھر بعد میں آکے میرا جو میرے ہتھیار ہیں وہ لے جانا تلوار نیزہ وغیرہ تاکہ لوگوں کو مجھ پہ شک نہ ہو اور یہ بالکل اپنی روٹین کے حالت میں یہ لوگوں کے پاس سے گزر کے چلے گئے لوگوں نے سمجھا کسی اپنے کام جا رہے ہوں گے انہوں نے وہاں جا کے اپنا گھوڑا لیا وہ وہاں باندھا گیا تھا اپنا صلاح سامان وغیرہ باندھا اور باندھ کے اب یہ نکل پڑے حضور علیہ السلام کے پیچھے اور گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا ہے کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی عرب کے یہاں جب کسی چیز کو ٹھوکر لگتی تھی وہی سمجھتے تھے یہ بدفالی ہے یہ کام نہیں ہونا مجھے واپس چلے جانا چاہے کہتے ہیں دل میں تو میرے بھی بات آئی لیکن سو اونٹ کا جو ایک دل میں ایک بات ہوئی ہوئی تھی کہ سو اونٹ ہی نام کے طور پر لینے ہیں تو کہتے ہیں میں پھر چل پڑا پھر ٹھوکر لگی پھر دل میں خیال آیا لیکن میں پھر چل پڑا کہتے ہیں بالکل قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میں پہنچ گیا تو اس وقت ایک دم سے میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنستے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ یہ کسی طریقے نکلے لیکن جب وہ نہیں نکلا تو میں نے زور سے آواز دی اور آواز دے کے درخواست کی کہ آپ دونوں بزرگ میرے لئے دعا کر دیں میرا ایک گھوڑا نکل جائے زمین سے تو میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا آپ کا تعاقب نہیں کروں گا میں وعدہ کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے دعا فرما ہی گھوڑا نکل گیا لیکن وہ سو اونٹ کا انعام کا لالچ دل میں بھرا ہوا تھا تو پھر دوبارہ گھوڑا بھگانے لگے تو وہ پھر اس کے پاؤں زمین میں اٹک گئے تو پھر سے کہنے لگا کہ آپ میرا ساز و سامان میرا اسلاحہ سب کچھ لے لیں لیکن دعا کریں کہ میرا یہ گھوڑا یہ یہاں سے نکل جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں گھوڑا نہیں ہمیں یہ ساز و سامان نہیں چاہیے آپ یہ وعدہ کر لیں کہ پیچھے واپس چلے جائیں گے اور جو لوگ ہماری تلاش میں نکلے ہوئے ان کو بھی واپس لے جائیں گے کچھ نہ کچھ بات کہہ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں حضرت سراقہ نے وعدہ کر لیا حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس وقت حضرت سراقہ کا گھوڑا نکل گیا حضور چلنے لگے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ہاتھ سے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو پہلے میں نے کبھی کسی کے ہاتھ سے نہیں دیکھی تھی مجھے یقین ہے کہ آپ دنیا پہ غالب آو گے تو مجھے کوئی تحریر لکھ دو کہ جب آپ غالب آو تو میں آپ کے پاس وہ تحریر لے کے آؤں جس میں میرے لئے امن بھی ہو تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے کہہ کے ایک چوڑی ہڈی پہ ایک تحریر لکھ دی جو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امان کے لئے تھی تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کسرہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسرہ کے کنگن تو پہنے گا انہوں نے کہا کسرہ بن حرمز یعنی وہ جو کسرہ فارس کا بادشاہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو وہ ایک لمحے کے لئے بات سن کے ان کو بڑا تحجب ہوا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس کے کنگن میں کیسے پہنوں گا حضرت سراقہ واپس چلے گئے دن گزرتے گئے ہم صرف حضرت سراقہ کے واقعے کو ہی خاص طور پر بیان کر رہے ہیں حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ آٹھ سال کے بعد فاتحانہ صورت میں داخل ہوئے تو اس وقت کفار کو امان دے دی گئی پھر حضور علیہ السلام نے حنین کا رخ کیا وہاں جنگ ہوئی حوازن کے ساتھ پھر حضور جعرانہ میں جب تھے تو اس وقت حضرت سراقہ آئے ہاتھ میں وہی حضور علیہ السلام کا لکھا ہوا حد نامہ اور لے کر یہ پہنچے صحابہ اکرام کی جو جماعت پہرے پر معمور تھی انہوں نے روکا آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک آہ دوپیما ملا ہوا ہے تو میں حضور سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں صحابہ نے کچھ روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا وہ جو حضور علیہ السلام نے تحریر ان کو لکھ دی تھی اس کو بلند کیا اور بلند کر کے حضور علیہ السلام کو دور سے آواز دی اور آواز دے کے کہا یا محمد میں سراقہ ہوں اور میں آیا ہوں کہ میرے پاس آپ کی یہ تحریر ہے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں سراقہ میں تمہیں پہچانتا ہوں پھر حضور نے صحابہ سے ادن منی یا سراقہ سراقہ میرے قریب ہو جاؤ یہ نیکی کا اور وفا کا دن ہے پھر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے پاس آگئے پھر کچھ ہی سالوں کے بعد یعنی فتح مکہ ہوا اور اس کے اٹھاٹ ہجری میں اور گیارہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے حضرت سراقہ کو بہت رنج ہوا دکھ ہوا حضرت ابو بکر کا دور گزرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور گزرا یہ بات صحابہ میں بہت معروف تھی کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے کہا ہوا ہے کہ کسرہ کے کنگن تم پہنو گے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری کچھ سال چل رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے فوجیں جو ہیں وہ شام سے ہوتی ہوئی ہیں فارس تک پہنچ گئیں اور فارس کی سرزمین جو ہے وہ فتح ہونی شروع ہو گئے اس وقت حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فتح کیا تو فتح کی بشارت دے کے دربار خلافت میں ایک قاسد بھیجا اور وہ یہاں آیا اور خمس بھی خمس ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو یا مجاہدین کو جو مال غنیمت ملتا ہے اس کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں ایک چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ دار الخلافہ بھیجا جاتا تھا تو یہ خمس لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے جب اس مال کو کھولا گیا تو اس کے اندر کسرہ کا تاج تھا اس کے کپڑے تھے اس کے اندر اس کے کنگن تھے اور وہ ساری چیزیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سامان کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے بلکہ اپنی چھڑی کے ساتھ الٹ پلٹ کر کے اس کو دیکھ رہے تھے صحابہ اکرام کو متوجہ کر رہے تھے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج کے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور بلا کے ان کو سامنے کھڑا کیا اور پھر فارس کے بادشاہ کا وہ کمیس پہنایا ان کا وہ وہ جو کمر بند بانتا تھا وہ پہنایا پھر ان کے سر پہ وہ تاج رکھا پھر ان کو وہ کنگن پہنائے وہی کنگن جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کئی سال پہلے کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے یہ بات جب حضور علیہ السلام کی پوری ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنگن اور وہ کسرا کا وہ اس کا تاج حضرت سراقہ کے سر پہ رکھا تو صحابہ اکرام نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور اس کے بعد صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے حضرت سراقہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد یاد آئی اور وہ وہاں کافی دیر روتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں دوستو یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنے احد اور جو وعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ان کو پورا کیا اب دیکھئے یہ کتنی بڑی مالیت کی چیزیں تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سن لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے بارے میں کہا ہے تو پھر یہ نہیں سوچا کہ میں امیر المومنین ہوں یہ نہیں سوچا کہ عثمان غنی موجود ہیں علی المرتضی موجود ہیں ان کو دے دیوں نہیں جب اللہ کے نبی نے حضرت سراقہ کے بارے میں فرما دیا تو وہ سارا مال و اسباب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا بلکہ مسلمانوں کے سامنے زیبتن کروایا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی وہ پشین گوئی وہ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لوگوں کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بات کہی تھی وہ حق تھی سچ تھی اور جاگتی آنکھوں سے لوگ اس کا نظارہ کر رہے ہیں دوستو ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے جو بات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ حق ہے سچ ہے وہ پوری ہو کر ہی رہے گی اس لیے حضور کے فرامین کے مطابق فرائض اسلام اور کان اسلام کی بھرپور پابندی کریں اپنی زندگی کو شریعت متحرہ کے مطابق گزارنے کے کوشش کریں دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام اگر کوئی آدمی صرف فارملٹی پوری کرنے کے لیے یا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو وہ کچھ عرصہ تک کرے گا اور اس کے بعد اس کام کو نیک نیتی سے نہیں کرے گا اور اگر کوئی بھی کام اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ڈر سے اور مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کوئی کرے گا تو وہ ہمیشہ خدا خوفی کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس کام کو بخوبی اور احسن طریقے سے ادا کرتا رہے گا حکمرانی انہی کاموں میں سے ہے جن کے اندر خدا خوفی بہت ضروری ہے وگرنا لوگ حکمرانی میں نشہ حکمرانی کا اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے اور وہ اپنے نشے میں گم ہو جاتے ہیں ان کو مخلوق خدا کی مظلوم لوگوں کی کوئی فکر نہیں رہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف رات کے وقت نکلے پہرہ دیتے دیتے آبادی سے باہر نکلے ان کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں جنگل میں ہم نے دیکھا میں نے اور حضرت عمر نے کی ایک جگہ آگ جل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہونے کی وجہ سے شہر میں نہیں آسکا وہیں رک گیا ہے تو مطلب آج کل کا کوئی کمران ہوتا تو اس نے کہتا ہماری بلا جانے یہ کون سا ہمارے شہر کے ہیں یہ ہماری ذمہ داری میں باہر سے آئے ہیں بس ٹھیک ہے فرمایا نہیں آؤ جا کے دیکھتے ہیں اور ظاہر اگر وہ کافلہ باہر سے آیا ہے تو ان کا کوئی حفاظتی انتظام ہونا چاہیے کہ وہ کھانے پینے کی تجارت کی چیزیں اگر لے کے آئے ہوں گے تو ان کی حفاظت پر تو کسی کو معمور کریں تو اسلام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں وہاں چلے گئے اور ہم وہاں جا کے دیکھا تو حیران ہوئے کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ چند بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں اور چولے پر ایک دیکچی رکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے حضرت عمر نے سلام کیا قریب آ کر اور ان سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو عورت نے کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں آپ نے پوچھا پھر دیکچی میں کیا پکرا ہے اس عورت نے کہا کچھ بھی نہیں پکرا پانی بھرا ہوا ہے اور آگ جلائی ہوئی ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ اس تسلی میں کہ کچھ نہ کچھ پکرا ہے بلک بلک کے آخر کار سو جائیں گے اور پھر وہ عورت کہنے لگی میرا اور امیر المومنین عمر کا اللہ کے دربار میں فیصلہ ہوگا کہ میں اس تنگی کی حالت میں ہوں اور میرے بچے اس طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے اور وہ میری خبرگیری نہیں کر رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اللہ تجھ پہ رحم کرے بھلا عمر کو کیا خبر تیرے حال کی تو عورت کہنے لگی اگر وہ ہمارے حال کی خبرگیری نہیں رکھ سکتے پھر وہ ہمارے امیر کیوں بنے ہیں اگر وہ ہمارے امیر بنے ہیں تو ان کو چاہیے وہ ہماری خبرگیری کریں اور یہ ایک حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتاحت لوگوں کی اپنے قریب قریب کے لوگوں کی خبرگیری رکھے کہ کیا ہو رہا ہے اسلام کہتے ہیں حضرت عمر مجھے واپس لے کر آئے اور بیت المال میں سے آٹا خجوریں اور جو کچھ ان کو ملا وہاں سے انہوں نے ایک تھیلہ بھر لیا کپڑے لیے درہم لیے اور بوری بھر کے اپنی کمر پر رکھ دی میں نے ارز کیا حضرت یہ میری کمر پر رکھ دیں فرمایا نہیں اپنی کمر پر رکھ پر چل دی دو تین مرتبہ اسرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کیا تو قیامت میں بھی بیرا بوجھ اسی طرح اٹھا لے گا تو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور میں وہ بوری لے کر ہم چل دیئے وہاں جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود آگ جلائی اور اسلام کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ڈاڑی سے دھواں نکل رہا ہے یعنی وہ آگ جلاتے ہوئے جل نہیں رہی تھی تو دھواں نکل رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ جلائی پھر اس کے بعد اس میں آٹھا خجوریں چربی وغیرہ ڈال کے ایک حلوہ سا بنایا اور بنا کے خود بچوں کو کھلایا ڈال کے دیا بچوں نے کھایا پھر وہ چھوٹے بچے تھے وہ خوش ہو گئے پیٹ بھر گیا کھیلنے لگ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی طرح متوجہ ہوئے جو بچا ہوا تھا وہ اسے دیا جو کھانا بچ گیا وہ کہا صبح کے لئے رکھ لو دیرہم اس کو دیئے تو عورت کہنے لگی اے جنبی شخص تم حق دار تھے کہ امیر المومنین عمر کی جگہ تمہیں خلیفہ بنایا جاتا اور تم مسلمانوں کے امیر ہوتے کہ تم نے اس طرح ہر قسم کی اور جنگل میں بیٹھ ایک عورت کی خبرگیری کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صبح امیر المومنین کے پاس جانا اور جب آپ وہاں جائیں گی تو مجھے انہی کے پاس پائیں گے پھر اسلام کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے اور کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے پھر اس کے بعد وہ چل کر ہم لوگ واپس آئے تو میں نے پوچھا حضرت آپ نے بچوں کو کھانا کھلا دیا تھا تو وہاں بیٹھنا بیٹھنے کا کیا مقصد تھا تو امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا اب میرا دل کر رہا تھا میں تھوڑی دیر ان کو ہستے مسکراتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے بھی دیکھوں تو اس مقصد کے لیے میں وہاں کچھ دیر بیٹھ گیا تھا اور ان بچوں کو مسکراتا اور ہستا دیکھ کر میرا دل تھنڈا ہو گیا تھا دوستو یہ ہے حکمرانی کا طرز عمل اللہ کے در اور خوف کے ساتھ جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں ان کو اپنی رعایہ میں سے ایک ایک شخص ایک ایک فرد کا خیال ہوتا ہے اور وہ اس خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میری رعایہ میں سے کوئی شخص بھوکاس ہو جائے میری رعایہ میں سے کسی پر ظلم ہو جائے ہمارے یہاں تو سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے کسی کو کچھ خیال نہیں ہے ہزاروں لوگ زندانوں میں پڑے ہیں کسی کو کوئی خیال نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لینے والے اور اللہ کے رسول کے حرمت امت کا نام لینے والے لوگ معذور لوگوں کو پسے زندان ڈال دیا گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب تک حکمرانوں میں خدا خوفی نہیں آئے گی اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے جب اللہ کا ڈر رکھنے والا امت کا درد رکھنے والا کوئی حاکم آئے گا تو اس امت کے حالات اکثر تبدیل ہو جائیں گے ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الاسود قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بیتی قالت كان يكون في مهنة اہلی تعنی خدمت اہلی فإذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة رواح البخاری حضرت اسود فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں بھات بٹاتے تھے ان کی مدد کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہدا داتا حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے دوستو آج ہم ایک اہم بات کرنے والے ہیں دواجی زندگی کے متعلق شوہر اور بیوی کے تعلق کے متعلق اور اس اس تعلق کے متعلق جو ہمارے باہر یعنی گھروں سے باہر دوست آبام میں بیٹھے ہوئے جو تفسرے ہوتے ہیں اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ایک اسطلاح ہے رن مرید یا زن مرید کا لفظ یعنی وہ شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں کام کرواتا ہے یا گھر میں اس کے کام کاج میں مدد کرتا ہے اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے یاد رکھئے یہ لفظ خالص ہندوانہ اسطلاح ہے اور یہ خالص وہ معاشرہ بولتا ہے جس میں عورت کی عزت نہیں ہوتی عورت کا مقام نہیں ہوتا وہ معاشرہ کہتا ہے کہ عورت کے ساتھ کام کروانا کہ یہ نیچ ہے گری ہوئی ہے لہذا اس کے کام یہ خود کرے ہم کیوں کریں اس کے کام یہ اس معاشرے کا لفظ ہے ہمارا اسلامی معاشرہ جس میں عورت کی عزت ہے عورت کا مقام ہے اس معاشرے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا احترام سکھایا ہے چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے ایک روایت تو ہم نے پڑھ لی حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یخصف نعلا حضور اپنا جوتا خود درست کر لیا کرتے تھے وَيَخِتُ ثُوبَةَ اپنے کپڑے کو خود گانٹ دیا کرتے تھے وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِكَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِ اور حضور گھر میں کام کاج کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے گھر میں کام کاج کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ اپنے گھروں میں گھر والیوں کے ساتھ کام کرواتے تھے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ لفظ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے کہ جو گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرتے ہیں وہ یہ رن مرید ہو گیا یہ اسلامی لفظ نہیں ہے یہ اسلامی استلاح نہیں ہے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنی گھر والیوں کی مدد کرو اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے کام کاج میں ان کی مدد کریں عام حالات میں بھی ان کے کام کاج کیونکہ مدد کریں کیونکہ ان کو گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو وہ آسانی کے ساتھ اپنے معاملات کو اپنے امور کو سر انجام دے دیں گے اور اس سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی ذکره و ان ذکر آعانہ الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو سچے وزیر عنایت فرما دیتے ہیں اور وہ وزیروں کا کام یہ ہے ان نسی ذکره اگر امیر کوئی کام بھول جائے تو وہ اسے یاد کروا دیتے ہیں و ان ذکر آعانہ اور امیر کو اگر کوئی کام یاد ہے تو وہ اس کام میں اس کی معاونت اور مدد کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ ہی فرمایا و اذا اراد اللہ غیر ذالک اور اللہ اگر امیر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو جعل له وزیر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برے وزیر عنایت کر دیتے ہیں ان نسی لم يذکره اگر وہ بھول جائے کوئی کام تو وہ اسے یاد بھی نہیں کرواتے و ان ذکرہ لم یعنہ اور اگر اس کو یاد بھی ہو تو وہ اس کام میں اس کی معاونت نہیں کرتے دوستو اس پوری حدیث میں اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر بنیادی طور پر امیر کا نیک نیت ہونا ضروری ہے وہ تو ذکر ہی نہیں کیا گیا یعنی خیر اور بھلائی کا ارادہ اسی امیر کے ساتھ ہوگا جو فی نفسی نیک نیت ہے لوگوں کے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہے یہ بات اسی امیر کی ہو رہی ہے جو امیر نیک نیت نہیں ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اس کے ساتھ تو خیر اور بھلائی کا ارادہ ہوگا ہی نہیں جو نیک نیت امیر ہے اس کے ساتھ جب بھلائی اور خیر کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اچھے وزیر عنایت فرماتے ہیں اور آپ ہر امیر اور ذمہ دار کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اردگرد لوگ کیسے ہیں کیا میرے ہر کام پر جی جناب جی جناب کہنے والے لوگ ہیں اور میری کبھی کوئی غلطی نہیں نکالتے کبھی نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر غور کیجئے آپ کسی غلط راستے پل چل رہے ہیں اور کسی بند گلی میں جا کے آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کے لئے آگے کا راستہ ہی نہیں کھولے گا اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سب سے بڑے امیر اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وزیر عنایت فرمائے وہ کائنات کے سب سے سچے وزیر تھے ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خیر اور بھلائی کا ارادہ ہے ہی صحیح اللہ رب العزت ہے اس لئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن نَبِيِّنِ اللَّا وَلَهُ وَزِیرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِیرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ہر نبی کے آسمان میں دو وزیر ہوتے ہیں اور زمین میں بھی دو وزیر ہوتے ہیں اما وزیر آیا من اہل السَّماء آسمان میں میرے دو وزیر فجبرائیل ومیکائل وہ جبرائیل ومیکائل ہیں وَأَمَّا وَزِیرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرِ وَعُمَر زمین میں میرے دو وزیر وہ ابو بکر و عمر ہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا اور دوسری حدیث میں فرمایا امیر کے ساتھ جب خیر اور بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے تو سچے وزیر عنایت فرمایا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جناب محمد کریم اور انبیاء کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سے سچا کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت نے ابو بکر و عمر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا اور پھر جو جو مشاورتیں اور جو جو معاملات حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی مشاورت کے ساتھ پھر حضور کی تربیت کے ساتھ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا جو بیڑا اٹھایا اور اس امت کے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملات کیے کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآہ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْفَ بِلِسَانِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْفَ بِقَلْبِ وَذَلِكَ عَضْعُفُ الْإِمَانِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص امے سے کسی برائی اور ظلم کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اور اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے برا کہے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے دوستو آج کی گفتگو کشمیر کے متعلق اور کشمیر کے جو اس وقت خطے کے حالات ہو چکے ہیں اس کے متعلق چند معروضات ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور بہت ضروری سمجھ رہا ہوں ممکن ہے میری یہ گفتگو بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آئے یا وہ سمجھیں کہ یہ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں خاص طور پر کچھ جذباتی لوگوں کو شاید یہ بات پسند نہ آئے ستر سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہم لوگ ڈپلومیٹکلی کشمیر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر دوسرا درجہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو زبان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہیں ہم اقوام متحدہ میں گئے ہم سلامتی کونسل میں گئے اور وہاں جا کے ہم نے زور ڈالا شور کیا اور بہت سارے اکمرانینوں تو بس ان کی نیت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بہرحال بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ صرف جیسے ہمارے اکتہ نے گھنگلوں سے مٹی اتارنا انہوں نے وہی کام کیا ہے شاید انہوں نے کبھی کشمیر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ افواج پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو سوچنا ہے کشمیر کے متعلق کہ ہم نے کیا پوزیشن لینی ہے دیکھیں ہر کسی کی اپنی رائے ہے لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں دوسری صرف سے نکل کے پہلی صرف میں آنا چاہیے کیونکہ پوری دنیا کشمیر کے معاملے میں تیسری صرف میں کھڑی ہے فبیقل بھی ہر کوئی دل سے برا جانا ہے یہ غلط ہو رہا ہے جی اب کوئی کہہ رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے پاکستان دوسری صرف میں کھڑا ہے یہ زبان سے کہہ رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے ہم نے اقوام متحدہ میں ڈپلومیٹکلی ان کی بہت سپورٹ کی ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اب پہلی صرف میں کھڑا ہونا ہوگا اب ہمیں اللہ کے نبی کے قول کے مطابق فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَّدِ اپنے ہاتھ سے روکنا ہوگا لیکن ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر میں جا کے جنگ شروع کر دیں کیا جنگ کشمیر کے مسئلے کا حل ہے آج کل کے دور میں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں کیا جنگ کے ساتھ صرف کشمیریوں کا ہی نقصان نہیں ہوگا مطلب ہماری افواج بھی چڑھ دوڑیں بھارت کی افواج بھی چڑھ آئیں تو کس کا نقصان ہوا بمباری تو ساری کشمیر میں ہوگی نقصان تو سارا کشمیریوں کا ہوگا تو ہمیں عسکری طور پر ایسی پوزیشن لینی چاہیے افواج پاکستان کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کچھ اس طرح کی پوزیشن لینی چاہیے کہ بھارت ہماری عسکری سٹیٹیجی سے وہ گھٹنوں پہ آئے ہم اس طرح کی ہمارا پلین اس طرح کا ہو کہ بھارت کو گھٹنوں پہ آنا پڑے وہ خود آئے خود جائے وہ کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اس کو ختم کرو اس کی مثال ہے ہمارے سامنے جب سولہ غدیبیہ کے بعد حضرت ابو جندل اور دیگر صحابہ وہ جو مکہ میں رہ گئے تھے ان کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ حضور کے پاس آئے حضور نے ان کو واپس کر دیا تو وہ چلے گئے سہرہ میں ایک جگہ پہ جا کے وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا اور وہاں کچھ لوگ اور چلے گئے اب معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ میں اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے مکہ سے کفار کے پاس سے تو اہل مدینہ یعنی حضور علیہ السلام اس کو واپس کریں گے اب انہوں نے بندے بھیجے حضور علیہ السلام نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیا اب انہوں نے سوچا کہ ہم تو جب بھی جائیں گے وہ ہمیں واپس کر دیں گے کفار پوزیشن میں کھڑے ہیں حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اس لئے ہم نے واپس کرنا ہے تو یہ لوگ سہرہ میں چلے گئے اور کچھ لوگ مکہ سے گئے وہ بھی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل گئے یہ کچھ لوگوں کی جماعت بن گئی اور انہوں نے عسکری طور پر ایسی پوزیشن لی کہ اہل مکہ مجبور ہوئے گھٹنے ٹے کے اور آکے منتیں کی اللہ کے نبی کو کہ یا رسول اللہ مہربانی کیجئے ان کو اپنے پاس بلا دیجئے یہ آپ کے آپ رکھ لیجئے ایسی پوزیشن بنانی پڑے گی افواج پاکستان کو کہ بھارت گھٹنوں پہ آئے اور وہ کہے خدا کے لیے کشمیر لے لو تو ہماری جان چھوڑو لیکن پوزیشن اچھے طریقے سے لینی ہے جنگ حل نہیں ہے جنگ سے مارے جائیں گے نہتے کشمیری اور لاکھوں کی تعداد میں مارے جائیں گے اس لیے کچھ دوست سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں تو غوری چلا دو اور فلاں کام کر دو کم از کم میری رائے ہیں میں نہیں یہ مانتا میں یہ کہتا ہوں ایسی پوزیشن لیجئے کہ بھارت گھٹنوں پہ آکے کہے کہ کشمیر تمہارا ہے یہ آخری موقع ہے ہمارے پاس آخری موقع کیونکہ اس کے بعد جو پوزیشن اس وقت بھارتی اس کی ان کی راج سبا میں اور ان کی اسمیلی میں اور ان کے سینٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بعد بھارت ہندووں کو جھونک دے گا جس طرح فلسطین میں یہودیوں نے جھونک دیا تھا اپنے آپ کو اور وہاں آکے انہوں نے زمینے خرید کے اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تھا بھارت اگر کشمیر میں سیٹ ہو گیا ہندووں نے وہاں زمینے خرید لیں اور اکثریت یا بادی ہندووں کی ہو گئی تو پھر اگر ریفرینڈیم بھی ہو گا کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق بھی ہو گا تو پھر وہی مسئلہ ہو گا کہ وہ لوگ اپنا طریقے سے کر کے جیت جائیں گے ڈپلمیٹکلی پھر وہ جیت جائیں گے یہ ہمارے پاس موقع ہے ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ایسی پوزیشن لیں کہ دشمن گھٹنوں پہ آئے اور اس کے لئے افواج پاکستان کو سوچنا ہوگا مدہ نہیں ہمارے ہکمران کریں گے یا نہیں کریں گے ستر سال سے انہوں نے کیا کر لیا جو اب یہ کر لیں گے تو ہمارے اداروں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا پوزیشن لیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اسکری معاملات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ایسی پوزیشن لیں کہ کشمیری ہم سے مایوس نہ ہو عبام پاکستان افواج پاکستان سے مایوس نہ ہو اور ہم لوگ ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ کل کلان کو بھارت ہاتھ جوڑ کے کشمیر ہماری چھولی میں ڈال دے باخر دعوانہ نے الحمدللہ رب العالمين ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں دوستو ہم لوگ جس دین کے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ جو ہمارے ذمہ لازم ہے فرض قرار دیا گیا نماز پڑھنا جس دین کے لیے ہم وہ نہیں نکال رہے اس دین کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں حضور علیہ السلام نے جو مسائب و علام برداشت کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم کس مو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو اس دین کے لیے یہ کچھ اپنے اوپر سہ کے چلے گئے اور مجھے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ فرصت نہیں ہے کہ میں جا کے نماز پڑھ لوں اسی طرح باقی جو احکام شریعت کے میرے ذمہ لازم ہیں میں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار رہوں میرے پاس وقت ہی نہیں ہے موجب تبرانی کی روایت ہے حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بازار میں دعوت دے رہے تھے یا ایو ناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے اب یہ بات اللہ کے نبی کر رہے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے حضور کو گالیاں دینا شروع کر دی کچھ لوگوں نے حضور پر مٹی ڈالنا شروع کر دی یہ عمل کافی دیر تک چلتا رہا دوپہر ہو گئی اسی حالت میں اور دوپہر کے وقت ایک چھوٹی بچی آئی اور اس نے حضور علیہ السلام کو پانی پلایا حضور کا چہرہ دھویا پوچھا گیا یہ کون ہے تو بتایا گیا حضور کی بڑی صحابزادی سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی تو اپنے باپ کے مغلوب اور زلیل ہونے کا خوف مت کر یعنی اللہ تعالیٰ تیرے والد کو عزت دے گا اور غلبہ دے گا مسننف ابن ابی شہبہ کی روایت میں حضور علیہ السلام بزار زلمجاز یا رب کا بازار تھا بزار زلمجاز اور وہاں حضور علیہ السلام گئے کلمہ کی دعوت دے رہے تھے لا الہ الا اللہ کہہ دو لوگو کامیاب ہو جاؤ گے ایک شخص حضور علیہ السلام کو مسلسل پتھر مارتا چلا جا رہا تھا مٹی ڈالتا چلا جا رہا تھا اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا تھا یا ایوناس لا تتعوہ فینہو قداب لوگو اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا ہے اگر میرے سامنے مجھے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہو اور میں سچ بول رہا ہوں پھر بھی مجھے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہو تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا سچ بول رہے تھے اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے مٹی ڈالی جا رہی ہے حضور کو گالیاں دی جا رہی ہیں جھوٹا کہا جا رہا ہے حتیم میں ایک مرتبہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مسند احمد کی روایت ہے تو کافروں کا سردار تھا اقبہ بن ابی محیط وہ آیا اور اس نے گردن میں کپڑا ڈالا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زور سے کھینچا کہ گلہ گھنٹا چلا گیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس بند ہونے کے قریب ہو گئی اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لا اور اس کو دھکا دے کے وہاں سے ہٹایا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے چھڑایا دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بے حد تکلیفیں برداشت کی ہیں بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے حضرت علیہ کا نام لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میں بہادر نہیں ہوں ابو بکر اس امت کے سب سے زیادہ بڑے بہادر ہیں اور وجہ انہوں نے بیان کی کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ قفار قریش کے لوگ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد جمعہ اور حضور کو مسلسل مارتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انت جعلت الالیہت الہم واحدہ تو ہے جس نے سارے معبودوں کے ایک معبود کہنا شروع کر دیا حضرت علی کہتے ہیں حضرت علی خود تو بچے تھے اور باقی لوگ بھی مغلوب تھے تو ہمیں کسی کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ قریب جائیں جا کے ان کو چھوڑائیں یا کوئی بات کریں اتنے میں حسن اتفاق کہ حضرت ابو بکر تشریف لے آئے اور انہوں نے آکے وہ دشمنوں میں گھس گئے کفار میں اور کسی کو مکہ مار گھنسہ مار اس کو دھکا دے اور حضور علیہ الصلاة والسلام کو ان کے درمیان سے چھوڑایا اور وہی بات کی جو فرعون اور حامان کو ایک ایمان والے شخص نے کی تیا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہی بات حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کو کہی اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے پوچھا لوگوں سے بتاؤ وہ فرعون کا ساتھی یہ فرعون کے لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھا وہ زیادہ بہادر اور افضل تھا یا ابو بکر زیادہ بہادر اور افضل ہیں یہ سن کے لوگ خاموش رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر زیادہ افضل ہیں کیونکہ وہ تو صرف کہنے کی حد تک رہا کہ اس نے فرعون اور حامان کو کہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میرا رب اللہ ہے حضرت ابو بکر نے صرف کہا نہیں اس نے صرف مشورہ دیا اور ایمان کو چھپایا تھا ابو بکر نے ایمان کو ظاہر کیا لوگوں کے سامنے علیل اعلان ہی ایمان کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد وہ تو خاموش رہا حضرت ابو بکر نے حضور کے ساتھ مل کے کفار کے سامنے اپنا سینہ سپر ہو کر کفار کے ساتھ لڑے تو ابو بکر زیادہ افضل ہے دوستو یہ ساری تکلیفیں ہیں جو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں حضور علیہ السلام کو مارا گیا بارہا حضور علیہ السلام بے ہوش ہوئے عقبہ بن ابی مہت نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پہ اونٹ کی پوری اوجری لاکر حضور علیہ السلام سعیدے میں تھے اور پوری اوجری حضور علیہ السلام پہ ڈال دی یہ ساری تکلیفیں آپ کے اور میرے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں یہ ساری تکلیفوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے یہ ساری تکلیفوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اس امت تک صحیح اور خالص دین پہنچانے کے لئے صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں حضرت اسمہ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کو اس قدر مارا گیا کہ حضرت ابو بکر کے سر پر ہاتھ نہیں لگ رہا تھا ایک مرتبہ حضور کو مار رہے تھے حضرت ابو بکر اوپر آ کر لیٹ گئے آپ غور کریں نا یار یہ کائنات کے سردار ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء اور ان کو دین کے لئے ماریں کھانی پڑ رہی ہیں مشکلات برداست کرنی پڑ رہی ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو پھر حضرت ابو بکر اوپر لیٹ گئے ان کو اتنا مارا اتنا مارا کہ قبیلے کے اکثر لوگوں نے جب ان کو چھڑایا تو بعد میں ایسا لگ رہا تھا سب کو کہ ابو بکر نہیں بچیں گے اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش آیا تو اپنی والدہ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے یہ سب کچھ ہوا ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہم لوگ ہم لوگوں کو دین سہولت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کے آغوش میں مل گیا اور ہمیں اتنی قدر نہیں ہے کہ ہم لوگ پانچ وقت نماز پڑھیں اس نبی کے احسانات کا کچھ نہ کچھ تو پاس کریں کچھ نہ کچھ تو پالن کریں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں قیامت والے دن کیا مو دکھائیں گے وہ کہیں گے ہم تو خون بہا کے آئے اور تم نے کیا کیا مجھے مکہ کے بازاروں میں پتھر مارے گئے اور تمہارے پاس پانچ وقت کے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا دوستو یہ ہمارے لیے اور اپنے آپ کو تیار کریں کم از کم اس بات پر اپنے آپ کو لے آئیں کہ میری پانچ وقت کی نماز اور فرائز اور ارکان اسلام میں کبھی بھی غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں ہمارے یہاں جو شخص اپنے پیسے کو بچا بچا کے رکھ لیتا ہے پیسوں کو بڑھا لیتا ہے وہ شخص سمجھدار سمجھا جاتا ہے یہ بڑا سمجھدار اقل مند ہے اس کا پیسہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نفع کے سعودے ہوتے تھے وہ کس طرح کے ہوتے تھے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے اور بالکل ابتدائی لوگوں کے مسلمان ہیں حضرت امار ابن یاسر اور حضرت سحیب ایک دن مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس یہ حضور کے خدمت میں پہنچے تو وہاں ایک ساتھ یہ دونوں حضور کے دروازے پر پہنچے اور دونوں نے ایک دوسرے سے آنے کی غرض کی معلوم کی تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان لانے کے لئے دونوں حضورات پہنچے پھر اس کے بعد جو لوگ آپ ہم لوگ پچھلے کئی دنوں سے یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں کوئی بڑے قبیلے کے نہیں تھے ان لوگوں پر بے حد ظلم و ستم ہوئے جو بڑے قبیلے کے تھے ان کو بھی مارا گیا اور ظلم و ستم کیا گیا لیکن جو لوگ غلام تھے یا چھوٹے تھے وہاں کے کسی قبیلے کے نہیں تھے ان پر تو بے حد ظلم و ستم کیا گیا حضرت امار بھی انہی لوگوں میں سے ان کا مستقل ذکر بھی کریں گے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ رو بھی انہی لوگوں میں سے تھے حضور علیہ السلام کے حجرت کے بعد حضرت سحیب نے جب حجرت کا ارادہ کیا تو کفار کو یہ بھی گوارہ نہ تھا کہ یہ حجرت کر کے چلے جائیں بلکہ وہ چاہتے تھے ہمارے پاس رہے اور اسی طرح ظلم و تشدد کرتے رہے حضرت سحیب وہاں سے نکلے کفار کی ایک جماعت ان کے پیچھے آگئی تو حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے تیر انداز معروف تھے تو انہوں نے اعلان کیا آواز دی انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تم میں سے سب سے اچھا تیر انداز ہوں جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں میں تم پہ تیر پھینکتا رہوں گا اور تیروں کے ذریعے سے تم کو اپنے سے دور رکھوں گا اور اگر میرے تیر ختم ہو گئے تو پھر میں اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا میں نے تو اپنی جان کا سودا کر لیا ہے لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تم میں سے بہت سے لوگوں کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا ہاں اس کے بدلے میں تم میرے ساتھ ایک سودا کر سکتے ہو کہ مکہ میں میرے کچھ چیزیں ہیں میرے کچھ باندیاں ہیں اور کچھ سامان ہے میں تمہیں ان کا پتہ بتا دیتا ہوں تم وہ ساری کی ساری چیزیں لے لو اور مجھے جانے کی اجازت دے دو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا جاؤں تو وہ لوگ اس بات پھر مان بھی گئے اور ڈر بھی گئے کہ سوہیب واقعی تیر انداز ہے اور اگر ہم اس کے قریب گئے تو یہ ہمیں اپنے تیروں سے مار دے گا بعد میں تلواروں تلوار سے مقابلہ ہوگا تو آفیت اسی میں جانی کہ انہوں نے حضرت سوہیب سے پتہ پوچھا تو حضرت سوہیب نے ساری چیزوں کا جو جو مکہ میں ان کی تھی صحیح صحیح پتہ بتا دیا میرا مال فلان جگہ پڑا ہے وہ فلان دو باندیاں ہیں کچھ سونا چاندی تھا وہ فلان جگہ پڑا ہے اور ساری چیزوں کی خبر دے کے اپنا راستہ خالی کیا اور حضرت سوہیب نے ہجرت کر لی جب حضرت سوہیب قبا پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں ہی تشریف فرماتے تو اس وقت یہ آیت حضرت سوہیب کی شان میں گویا نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفُمْ بِالْعِبَادِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کا اللہ کی رضا کے لیے سودا کر چکے تو حضرت سوہیب جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے حضرت سوہیب کو مخاطب کر کے کہا سوہیب تم نے نفع کا سودا کیا ہے اور تم نفع کی تجارت کر کے آئے اب یہ ہمارے معاشرے سے کس قدر الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفع کا سودا یہ ہے کہ مال بڑھ جائے حضرت سوہیب سارا مال دین پر خرچ کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے ہیں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سوہیب نفع کا سودا کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال فی نفسی ہی نفع نہیں دیتا وہ مال نفع دیتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے ہو انسان کی ضروریات پوری ہو اور اللہ کے دین پر خرچ ہوتا رہے اور اس کے بعد پھر ایک بڑا خوبصورت اور سمجھ لیجئے تھوڑا سہنسا دینے والا واقعہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت سوہیب کی آنکھوں میں درد ہے حضور خجوریں کھا رہے تھے تو حضرت سوہیب بھی ساتھ خجوریں کھانے لگ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سوہیب آنکھ دکھ رہی ہے پھر بھی خجوریں کھا رہے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک آنکھ دکھ رہی ہے اور میں دوسری آنکھ سے خجوریں کھا رہا ہوں تو یہ ایک خوش طبی کی بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کے ساتھ حضرت سوہیب نے کی اور حضرت سوہیب کا جواب سن کے روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام مسکرائے اور ہنسے تو دوستو یہ ہیں نفع کے سودے جو صحابہ نے کیے ابتداء میں مسلمان ہوئے تکلیفیں برداشت کی جو مال و دولت تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے لیے سارے کا سارا مال و اسباب اللہ کے راستے میں لٹا دیا ان کے مقابلے میں ہم کیا ہیں میں کوشش کرتا ہوں ہر درس میں یہ درخواست ضرور کروں کہ ہم کمپیرٹیولی مقابلہ کریں اگر تو ہم دیکھیں کہ ہم ان کے ہزارویں درجے میں بھی کھڑے ہیں تو نہیں کھڑے ہم تو فرض زکاة ادا نہیں کر رہے فرض عشر ادا نہیں کر رہے یعنی جو صدقاتیں واجب ہیں ہم ان کی بھی توجہ نہیں کر رہے اور صحابہ تو اپنا سب کچھ نشاور کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لئے ہمیں چاہئے ہم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایک حصہ مقرر کریں کہ اللہ مجھے جو جو مال دیں گے میں اس میں سے دسوں حصہ بیسوں حصہ کچھ حصہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کروں گا ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں ہر دور میں اللہ رب العزت نے ایسے کچھ لوگ پیدا کیے ہیں جو فطری طور پہ جبلی طور پہ ان کے اندر توحید تھی زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے لوگ موجود تھے مکہ مکرمہ میں جہاں جو توحید کا مرکز تھا سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لئے گھر بنایا گیا بیعت اللہ اس کے اندر بھت پڑے ہوئے ہیں توحید کے مرکز کو بھت پرستی کا مرکز بنا لیا گیا ہے اس مکہ مکرمہ کے اندر جہاں ہر طرف بھت پرستی ہے لوگ دور دور سے بھت لاکے وہاں رکھ رہے ہیں وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو فطری طور پہ مواحد تھے ان کی فطرت میں توحید تھی وہ لوگ ملت ابراہیمی پر قائم گامزن تھے وہ ملت ابراہیمی پر ہی قائم رہے ہیں ان کے اندر سب سے بڑا اور مضبوط نام جو ملتا ہے وہ ہے حضرت سعید ابن زید کے والد حضرت زید بن عمر بن نفیل کا میں ذاتی طور پر بہت بہت متاثر ہوں ان کی شخصیت سے بے حد متاثر مکہ کا ملے کا دن ہے لوگ ضرق برق لباس پہنے دور دور سے مکہ مکرمہ میں اپنے جانوروں پر خون کے اور دوسری چیزوں کے نشان لگا کے لے کے آ رہے ہیں بوتوں کا چڑھاوات بن رہا کے کہ بوتوں کے نام پر ان کو زبا کریں گے مکہ میں جا کے توحید کے مرکز میں بوتوں کے نام پر جانور زبا کریں گے یہاں حضرت زید بن عمر نے ان لوگوں کو دیکھا اور باوازے بلند ان کو خطاب کیا اے خل کے مارے لوگو یہ بکری اور یہ بکرا اور یہ جانور جن کو تم آج بوتوں کے نام پر زبا کرنے کے لیے لائے ہوئے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ کترہ بڑا ظلم ہے کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا تم اللہ کے اداوہ اور لوگوں کے نام پر اس کو زبا کر رہے ہیں تو وہاں ایک سردار نے حضرت زید بن عمر کو پکڑا ان کو مارا اور اس نے کہا یہ روز تمہاری بکواس ہم سنتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ عباش حضرت زید کے پیچھے لگا دیئے اور حضرت زید کو مجبوراً مکہ چھوڑ کے جانا پڑا بعض جگہ لکھا ہے کہ زید بن عمر یہ رات کے وقت جنگل میں نکل جاتے دور نکل جاتے اور وہاں جا کے آوازیں لگاتے اللہ مجھے پتا ہے کہ تو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے راضی کروں میں تیری عبادت کروں لیکن مجھے پتا نہیں ہے میں تیری کیسے عبادت کروں یہ توحید تھی ان کے دل میں زمانہ جاہلیت میں اور بہت سارے لوگ تھے ان میں چار نام بلکہ پانچ نام بہت زیادہ معروف ہے ایک حضرت زید بن عمر ایک ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا ذات تھے ایک عثمان بن حارس اور ایک عبداللہ بن جہش اور ایک حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپو حضرت امیمہ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے ہی بدپرستی سے دور تھے اور یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے بدپرستی اب حضرت زید کو مکہ سے گویا نکال دیا گیا یہ کبھی کبھی چھپ چھپ کے یہاں آتے تھے اور یہ جو ان کے ہمخیال لوگ تھے ایک مرتبہ ان کے پاس آکے بیٹھے اور آکے ان سے کہا دیکھو تم جانتے ہو کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اگر تم یہاں رہو گے تو تم اس کے اندر شریک پائے جاؤ گے اس لیے جو حنیفیت ہے جو صحیح ملت ابراہیمی ہے اس کو تلاش کرو اور ڈھونڈو اور اس کے اوپر گامزن ہو جاؤ اب ان میں سے ایک تو خاتون تھی تو چار لوگ عثمان بن حارس عبداللہ بن جہاچ یہ دونوں الگ ہو گئے ورقہ بن نوفل الگ ہو گئے اور زید بن عمر الگ ہو گئے عبداللہ بن جہاچ اور عثمان بن حارس یہ لوگ گئے شام اور گھومے پھیرے لیکن یہ کسی قتیجے پہ نہیں پہنچے اور مکہ مکرمہ واپس آگئے کہ نہیں ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ورقہ بن نوفل یہ گئے اور یہ وہاں جا کے ان کو ایک اچھا عیسائی پادری مل گیا تو یہ نصرانی ہو گئے اور بخاری شریف میں اور دیگر روایات میں جہاں ان کا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے پہلی وحی کے بعد غارہ حیرہ سے اور حضرت امہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑواو میرے اوپر کمبل دو اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے آج یہ یہ امور دیکھے ہیں اور حضور کچھ پریشان تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس ہی لے کے گئے اور ورقہ بن نوفل نے اس وقت کہا تھا کہ یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا اور یہی وحیلے کے آیا کرتا تھا اس لئے آپ گھبرائے نہیں آپ حق پر ہیں بلکہ اس وقت بڑی عجیب بات ہوئی انہوں نے کہا محمد کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی حضور علیہ السلام نے کہا میری قوم مجھے آبا مخرجی ہے یا مجھے نکال دیں گے انہوں نے کہا ہاں یہ تمہیں نکال دیں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی اب مکہ میں تو حضور صادق و امین سے معروف تھے لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس لوگوں کے فیصلے حضور کر رہے ہیں معاملات حضور دیکھ رہے ہیں اور اس حالت میں یعنی اس علاقے کا سب سے معتبر انسان اور ان کو کہہ رہا ہے تمہیں یہ علاقے والے نکال دیں گے حضور نے فرمائے آبا مخرجی ہے مجھے نکال دیں گے انہوں نے کہا تم سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی تو لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور پھر لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے یعنی حضور نے جب بقاعدہ اعلان کیا اور انہوں نے بہرالوس حالت میں گویا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہم بات کر رہا تھے زید بن عمر کی تو یہ زید بن عمر گئے جب شام میں چونکہ عبداللہ بن جہاش اور عثمان بن حارس کو الگ چلے گئے اور کسی نتیجے پر ہی نہیں پہنچ سکے ورقہ بن نوفل نصرانیت خوبول کر کے آگئے اور یہ بقاعدہ نصرانیت کی کتابت کرتے تھے اور اس کو عربی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے زید بن عمر جو ہیں یہ گئے اور شام میں انہوں نے تلاش کیا جگہ جگہ گھونتے پھرتے رہے جس کے پاس جب ان سے کہتے ہیں مجھے حنیفیت چاہیے مجھے ملت ابراہیمی چاہیے میں اس پر گانزر ہونا چاہتا ہوں ایک شخص ملا جو عیسائی تھا اس نے کہا دیکھو میرے مکی بھائی اور عربی بھائی اگر مجھے لگتا ہے کہ تم ملت ابراہیمی اور حنیفیت کی تلاش میں آئے ہو تو اس وقت تم اس چیز کو تلاش کر رہے ہو جس کا کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے اب وہ کائنات میں نہیں ہے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ ایک شخص ہے جو مکہ میں آنے والے ہیں اور وہ وہاں آکے نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ ملت ابراہیمی اور حنیفیت پر درست راستے پر ہوں گے اگر تمہیں حق سچ دین چاہیے تو جاؤ مکہ مکرمہ میں وہاں محمد بن عبداللہ جب نبوت کا دعویٰ کریں تو ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا وہ ملت ابراہیمی ہو لکھا ہے کہ زید بن عمر وہاں سے لکھ لے اور گویا ہو بھاگے وہاں سے اور وہاں راستے میں ظاہرہ ہمارے دور کے راستے حساب سے تو راستے تھے نہیں گھوڑوں پہ خچروں پہ قافلوں کے ساتھ سفر کرنا پڑتا تھا یہ جیسے اس قافلے میں سفر کر رہے تھے راستے میں کچھ بدوں نے اس قافلے پر حملہ کیا اور اس میں زید بن عمر زخمی ہو گئے اور جب ان کی وفات کا وقت بالکل قریب تھا تو ان کی زبان پہ کچھ جملے جاری تھے کیا خوبصورت جملے ایک سچا والد اپنی اولاد کے لئے جو تمنا اور چاہت کر سکتا ہے وہ تمنا اور چاہت زید بن عمر نے کی اور کیا کہا اے اللہ اگر تُو نے مجھے اس خیر سے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر ان کی دست بوسی سے اور ان کے اوپر ایمان لانے سے محروم رکھا ہے فَلَا تَحْرِمْ مِنْحَادَ الْخَيْرِ ابن زید کے ایمان کا اس پہ حضرت سید بن زید پہ ہم بقاعدہ ان کی زندگی پہ بات کریں گے ان کے ایمان کا پھر ان کے عشرہ مبشرہ میں ہونے کا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کے یہ جو فضائل ہمیں کتبِ حدیث میں ملتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ایک غیبی سبب ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے اببہ عبراہیم کی دعا کا سمر ہوں اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ غیبی طور پہ حضرت سعید بن زید کی جو ان کی اسلام کے اندر جو عظمت ہے اور عشرہ مبشرہ میں ان کا ہونا ہے اس کے پیچھے غیبی سبب ان کی والد کی یہ دعا اور ان کا یہ سمرہ تو یہ زمانہ جاہلیت کے مواحد لوگ ہیں انہوں نے زمانہ جاہلیت میں جبکہ چاروں طرف بت پرستین کے اردگرد ہو رہی تھی لیکن اس وقت بھی ان کے دلوں میں توحید تھی ان کے دلوں میں ملنے تھے ابراہیمی تھی ان کے دلوں میں حنیفیت تھی اور اس کی جستجو میں انہوں نے خاک چھانی شام گئے پوری دنیا گھومے اس کے مقابلے میں لمحہ فکر یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بت پرستی کے گھر میں رہتے ہوئے وہاں سے نکلے اور انہوں نے بت پرستی کو دل میں نہیں آنے دیا اور ہم لوگ اسلام کے گھر میں ہمیں پیدا ہوتے ہی اسلام مل گیا ہم لوگ کہاں چلے گئے دین چھوڑ دیا نماز فرائض ارکان اسلام سے فرائض اسلام سے دور ہو گئے تو میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم اس طرف لوٹیں نماز کی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جب محبت ہوگی تو اس کے سارے تقاضے پورے ہوں گے پھر نماز کے لیے وقت نکالنا آسان ہوگا ذکر تلاوت کے لیے وقت نکالنا آسان ہوگا اور باقی معاملات کو دینی معاملات کو لے کر چلنا آسان ہوگا ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم الآیہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم معزز سامعین میں بغیر کسی تمہید کے سیدھا اپنی بات پہ آتا ہوں کہ یہ محرم الحرام میں ہمارے یہاں بہت ساری باتیں صحابہ اور اہل بیعت کے بارے میں خاص طور پہ بعض مجالس کی یار میں بہت سارے لوگ وہ صحابہ اور اہل بیعت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں صحابہ اور اہل بیعت کو اور ان کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی بات ہے اللہ کا قرآن بحیثیت مسلمان ہم سب کو جس لکھی ہوئی چیز پر سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور پھر اس کے بعد تاریخ ہے اور تاریخ ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم مانے یا نہ مانے اس کا ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہے قرآن پاک صحابہ کے بارے میں کہتا ہے یہ صحابہ اور اہل بیعت جو دور نبوی میں ہیں تو یہ تو ظاہر ہے سارے کے سارے درجہ صحابیت پر فائز ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو حضور کے ساتھ ہیں اب معہو کے اندر تمام کے تمام صحابہ اکرام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری صحابیہ کہہ لیجئے جناب وحشی بن حرب تک تمام کے تمام لوگ اس بات میں شامل ہیں ان تمام کی صفات قرآن نے کچھ ذکر کی ہیں اشدداء علی الكفار کہ یہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں رحمہ بینہم اور یہ آپس میں رحم دل ہیں محبت کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں اب یہ قرآنی آیت ہے اس قرآنی آیت کی روشنی میں ہم نے اب چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو جو چیزیں جو تاریخی روایات یا بعض وہ روایات جو حدیث کی کتب میں منقول ہیں اگر وہ روایات قرآن کی اس قسوٹی کے این مطابق نظر آتی ہیں تو پھر ہم ان کو قبول کر لیں گے اور اگر کوئی روایت ایسی ہے جو ہمیں قرآن کی اس قسوٹی سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر ہم اس کو قطعن قبول نہیں کریں گے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے اور اس کے مقابلے میں ایک تاریخی روایت ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ قسوٹی ہے اس تاریخ کے لیے کہ اگر وہ تاریخی روایت حدیث کے مطابق ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو دیوار پر دے مارا جائے گا اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا صحابہ اکرام کی جو صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں وہ ہے وَقَرْرَحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسِيَانِ کہ اللہ نے عسیان کو کفر کو فسق کو تم سے دور کر دیا ہے اب یہ صحابہ کی بھی صفات ہیں اہلِ بیعت کی بھی صفات ہیں اب اگر کوئی تاریخی روایت قرآن کے اس اصول کے خلاف ہے جو رحمہ و بینہم کو بیان کرتی ہے تو ہم اس روایت کو نہیں مانیں گے اب اس کے زیل میں صحابہ اکرام کے جو تعلقات ہیں واقعہ کربلا سارے لوگ بیان کرتے ہیں اس کے پس منظر میں جو واقعات تاریخ ہمیں بیان کرتی ہے اور بہت سارے تحقیق کے نام پر خود ساختہ محقق جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور دوسری تیسری چیزوں کو بیٹھ پہ وہ صرف تحقیق کے نام پہ صحابہ اکرام پہ کیچڑ اٹھالنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص وہ قرآن کی روح سے انہا واقعات کو لے کے چلنے کے لئے تیار نہیں کہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں وہ کیا کہتا ہے پھر نبی کے فرمان کو دیکھیں پھر تاریخی روایات کو دیکھیں یہ سیدھا تاریخی روایات کو اٹھا کے لے کے آتا ہے میں نے جو تاریخی روایات پڑھنی تو ان کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا خیر القرون قرنی کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے سم اللی دین یلونہم پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا صحابہ کا زمانہ سم اللی دین یلونہم پھر اس کے ساتھ ملا ہوا تعبین کا زمانہ اگر تاریخ کے اور آگ کو کھنگال کر دیکھیں تو یہ خیر القرون تو لگ ہی نہیں رہا ہے یہ تو شر القرون لگ رہا ہے اللہ کے نبی خیر ہیں یہ خیر القرون ہیں اور تاریخی روایات کا جو پلندہ ہمارے سامنے ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے حضرت امیر معاویہ کو ممبر پر بیٹھ کے گالیاں دے رہے اور دلوار ہیں حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبر پر بیٹھ کے گالیاں دے رہے اور دلوار ہیں یہ کہاں کا خیر القرون ہے میرے اور آپ کے اس معاشرے میں ہمارے طور میں اگر کوئی شخص ممبر پر بیٹھ کے کسی کو گالی دے کوئی سیاسی جلسہ بھی ہونا اس میں بھی اگر کوئی گالی دے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کس طرح کہ تم ممبر پر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے تم مائی کا آت میں پکڑ کے مجمع کے سامنے ان کے لئے اس طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے یہ چودہ سو سال بعد کی نسل کا حال ہے کہ ممبر پر یہ بھی گالی برداشت نہیں کرتے اور وہ جس کے لئے اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں یہ خیر القرون ہے خیر القرونی قرنی یہ بہترین زمانہ ہے اور اس زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں آنکھیں بند کر کے مان لیا معاویہ کو گالیاں دلواتا ہے واللہ کے بندوں کچھ عقل سے کچھ قرآن سے کچھ حدیث سے تو سمجھو اور وہ محقق بیٹھے ہوئے یہ سادلوں مسلمانوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں دھڑا دھڑ اور ہم بھی ان کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں واقعہ کربلا کے زہل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بہتان بازیاں کی گئیں ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں ممبر پر خطبہ دیا اور انہوں نے صحابہ اکرام کو حسنین کریمین کو برا بھلا کہا کمال یہ ہے کہ اسی تاریخ میں یہ روایت بھی ہے کہ حسنین کریمین نے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا امیر معاویہ نے اس معاویہ کی پاسداری نہیں کی اچھا اب ایک صحابی رسول پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے ایک صحابی رسول پر جو کاتبے وہی بھی رہے ہیں کہ انہوں نے معاویہ کی پاسداری نہیں کی اچھا ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ حضرت حسین کا اسی تاریخ کی کتاب میں البدایہ ون نہایہ میں اور تبری وغیرہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہر سال یعنی جب حضرت امیر معاویہ سے چالیس ہجری میں سلا ہوئی اس کے بعد پچاس ہجری تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال تک حیات رہے ہر سال حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسنین کریمین یہ شہزادیں یہ ہر سال جایا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لئے شام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساٹھ ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جایا کرتے تھے اب اس روایت کو کوئی بیان نہیں کرے گا کوئی ذاکر بیان نہیں کرے گا زبانیں گنگ ہوں گی ان کے بیان کرتے ہوئے اور ہمارے بھی بعض مجلسی ملہ اس طرح کریں گے کوئی اس طرح کی روایت بیان نہیں کرے گا تو میں آج یقین مانیے کہ میں ایموشنل ہو کے بیان کروں میں تھک کے اور میں پریشان ہو کے یہ گفتگو کر رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے ایمانوں کو بچائیں صحابہ اکرام کے بارے میں کسی طرح کا نازیبہ جملہ قطعاً برداشت نہ کریں اس سے ہمارے ایمان پہ حرف آ جائے گا اور یہاں یہ بڑی متفرق سی بات ہیں یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے بے وقوف ہیں انہوں نے تقابل شروع کر دیا یزید کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اوہ خدا کے بلد یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کیا تقابل ہے حضرت حسین وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمارے حسین و من نیوانا من حسین حسین مجھ سے میں حسین سے احب اللہ من احب حسین جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے حسین وہ ہیں جن کے بارے میں ان کو کندوں پر سوار کیا حسین وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دان اپنی گھٹی دی جس میں حضور کا لعب دان تھا یہ پہلی خوراک جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اتھر میں گئی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب دان تھا حسین وہ ہیں جن کے کان میں پہلی آواز میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزان پڑی یہ تقابل شروع کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کے ساتھ کہاں حضرت حسین کا عالی مرتبہ کہاں وہ سیدہ شباب اہل جنہ کے مصداق کہاں ہمارے حانیہ من الدنیا کے مصداق یہ اللہ کے نبی کے جنت کے پھول ہیں دنیا کے پھول ہیں حضور ان کو چومہ کرتے ان کو سونگا کرتے تھے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور کہاں یزید اب اٹھا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یزید کا تقابل شروع کر دی اللہ کے واسطے یار نہ کریں جس چیز کے ساتھ ہمارے عمال اور ہماری آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے کم از کم اس چیز سے بحث نہ کریں اگر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اگر قرآن و حدیث پورا فہم نہیں ہے ادراک نہیں ہے تو علماء سے پوچھ لیجئے ایک درس آج کے پوری متفرق باتوں کا آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ آپس میں رحم دل تھے اب اگر تاریخی روایات یا کسی حدیث کی بھی کسی کتاب میں کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تو کبھی بھی رحم دل لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیا کرتے یقین مانیے کوئی رحم دل ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتا جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ رحم دل ہیں تو تاریخ لاکھ بکتی رہے کہ وہ گالیاں دیتے تھے ہم قرآن کو مانے یا تاریخ کو مانے تو اس لیے صحابہ اکرام پہ ہمیشہ اعتماد اہلِ بیعت پہ ہمیشہ اعتماد یا نہ یہ لوگ صحابہ اکرام پہ تعدی کر سکتے نہ صحابہ ان پہ یہ لوگ تو ایک دوسرے کا اتنا احترام کرتے ہیں حضرت زید ابن سابت یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں انسار سابت میں سے ہیں حضرت زید ابن سابت ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے تو حضرت ابن عباس نے آکے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ لی تو انہوں نے کہا آپ ہمارے استاد ہیں تو حضرت زید ابن سابت نے کہا نہیں نہیں ابن عباس آپ اہلِ بیعت کے فرد ہیں یہ آپ کے لیے روانی ہیں اونٹ کی مہار ان سے چھڑوائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چوم لیا ابن عباس ابھی چھوٹے بچے ہیں زید ابن سابت وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید ابن سابت سے قرآن سیکھو استاد شاگرد کا مرتبہ لیکن اہلِ بیعت ہونے کی وجہ سے استاد زید ابن سابت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو بوسا دیا اہلِ بیعت کا احترام صحابہ کا احترام اور ان میں سے کسی کا بغض اپنے سینے میں نہ رکھیں وگرنا جس سینے میں صحابہ کا بغض ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس میں اہلِ بیعت کا بغض ہے موسیقی